السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب الاضحاء و ایام النحر والتشریق قربانی کا جانور قربانی اور تشریق کے دنوں کا بیان حدیث نمبر تین سو پچھتی قال ابراہیم ابن زبرقانی قال حدثنی ابو خالد رحمہ اللہ قال حدثنی زید بن علی جن نبیہ جدیہ علی جن رضی اللہ عنہم قال حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں قربانی کے جانور کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہونا چاہیے درست ہونا چاہیے یعنی قربانی کا جانور عیب سے محفوظ ہونا چاہیے حدث نمبر تین سو چھتی حدثنی زید بن علی جن نبیہ جدیہ علی جن رضی اللہ عنہم قال ایام النحر ثلاثت ایام یوم العاشر من ذل حجت و یومان بعدہو فی ایہا ذبحت اجزاءک و اشہر الحج و ہی قول اللہ عز و جل الحج اشہر معلومات شوال و ذل قعدت و عشر من ذل حجت و الایام المعلومات و ایام العشری و المعدودات و ہی ایام التشریق فمن تعجل فی یومین فنفر بعد یوم نحر بیومین فلا اثم علیه ومن تأخر فلا اثم علیه حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں قربانی کے جملہ تین دن ہیں ذل حج کی دسویں تاریخ اور اس کے بعد والے دو دن یعنی دس گیارہ بارہ ذل حج یہ تین دن قربانی کے دن ہیں تم ان میں سے جس دن میں بھی قربانی کروگے وہ جائز ہوگی یعنی قربانی ادا ہوگی چاہے دس کے دن کریں یا گیارہ کے دن یا بارہ کے دن لیکن پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے اور حج کے مہینے جن کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ حج و اشہرم معلومات حج کے مخصوص مہینے ہیں تیشدہ مہینے ہیں وہ ہیں شوال ذلقادہ اور ذلحج کے دس دن اور تیشدہ دنوں سے مراد دس دن ہیں اور گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں تو جو شخص جو دو دنوں میں جلدی کرے اور قربانی کے بعد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور جو تاخیر کرے دیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا رمیہ جمار کے لیے حجاج کے لیے جو حکم ہے کہ رمیہ جمار کا وقت شروع ہو جائے اور وہ اس فریضے کو انجام دے تو ٹھیک ہے بہتر ہے یہ جائز ہے لیکن اگر کسی سے کوئی تاخیر ہو جائے دیر ہو جائے لیکن اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے رمیہ جمار کر لے تو یہ بھی جائز ہے بابو ما یجزیع من الازحیتی کونسی قربانی جائز ہے قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے اور اس کے کیسے اصاف ہونا چاہیے اور کن کن عیبوں سے وہ پاک ہونا چاہیے حدیث نمبر تین سو ستیسی حدثانی زید بن علی جی نبیہ انجدیہ ان علی جی رضی اللہ عنہ انہوں قال فی الاضحیت سلیمت العینین والعذنین والقوائم لا شرقا ولا خرقا ولا مقابلتا ولا مدابرتا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والعذن الثنیج من المعذی والجیزع من الضعن اذا کان سمینا لا خرقا ولا جدعا ولا حرمتا ولا ذات عوار فإذا اصابہ شئی بعدما تشتریہ فبلغت المنحر فلا بأس حضرت علی رضی اللہ عنہ قربانی کے جانور کے بارے میں فرماتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں اور دونوں کان ٹھیک ہونے چاہیے یعنی کانوں میں بھی کوئی عائب نہیں ہونا چاہیے جانور کا کان کٹا ہوا اگر ہو تو وہ عائب ہے کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے دونوں کان بھی صحیح سلامت ہونا چاہیے اسی طرح دونوں آنکھیں بھی جانور کی صحیح سلامت ہونا چاہیے اس کے دونوں پیر بھی ٹھیک ہونے چاہیے قربانی کا جانور اگر لنگڑا ہو تو قربانی ادا نہیں ہوتی اور وہ قربانی کا جانور دبلہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور عمر رسیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی تھی کہ ہم اس کے آنکھوں اور کانوں کا اچھی طرح جائزہ لیں قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں بکری وہ ہو جو دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو قربانی کے جانور بکرا بکری مینڈہ مینڈھی اور اسی طرح گائے ہیں اونٹ ہے اونٹنی ہے بیل ہے کھلگا ہے یہ جو جانور ہیں ان کے لئے عمر بتائی گئی ہے کہ اگر بکرے کی قربانی دی جا رہی ہو تو بکرا کتنے سال کا ہونا چاہیے اسی طرح اگر گائے ہو تو وہ کتنے سال کی ہونی چاہیے اور اونٹ ہو تو کتنے سال کا ہونا چاہیے قربانی کی صحت کے لئے فرماتے ہیں بکری وہ ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو یعنی ایک سال کم بکرا ہو یا بکری ایک سال کا ہونا چاہیے البتہ اگر چھ ماہ کا بکرا ہو لیکن وہ فربا موٹا تازہ ہو اور ایک سال کے بکروں کے مندوں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک سال کا نظر آئے تب اس کی قربانی دی جا سکتی ہے بکرا ہو یا بکری میندھا ہو یا میندھی یہ ایک سال کا ہونا ضروری ہے اور بھیڑ وہ ہے جو ایک سال کی ہو چکے ہو یعنی چاہے بکرے کی جو بکرا ہو یا بکری میندھا ہو یا میندھی چھیلہ ہو یا چھیلی یہ سب ایک سال کے ہونا چاہیے جب کہ وہ موٹا تازہ ہو اور جانور بوڑھا نہ ہو اور کانا نہ ہو یعنی ایک آنکھ سے اندھا نہ ہو جب تم اسے خرید لو اور اس کے بعد کوئی عذر لاحق ہو جائے خرید خربانی کے جانور کو جب منحر لے جائیں خربان گاہ لے جائیں جب اگر کوئی عذر پیش آ جائے یعنی جانور اگر معذور ہو کوئی عیب نکل آئے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے حدیث نمبر 38 حدیث شریف میں ایک مقابلے کا لفظ استعمال ہوا اور دوسرے مدابرہ اور ایک شرق اور ایک خرق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے ابو خالد واسطی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں امام زید نے ہمارے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ان کلمات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا مقابلہ اس کو کہتے ہیں جس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو اس کو مقابلہ کہتے ہیں ایسا جانور قربانی ایسے جانور کی قربانی دینا جائز نہیں ہے اسی طرح مدابرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے کان کی جانب کٹی ہوئی ہو یعنی جس کے کان کی طرف کا حصہ کٹا ہوا ہو اس کو مدابرہ کہتے ہیں اور شرقہ اسے کہتے ہیں جسے داغ لگایا گیا ہو جس کو داغ دیا گیا ہو اور خرقہ اسے کہتے ہیں جس کے کان میں سراخ کیا دل اضحیتی قربانی کے جانوروں کی کھال کا بیان کہ قربانی کے جانوروں کے جو کھال ہے اس کا مصرف کیا ہے اس کو کیا قربانی دینے والا اس کو اپنے استعمال ملا سکتا ہے یا نہیں اسی طرح اس کو قصاب کی عجرت میں دینا جائز ہے یا نہیں اس کا مصرف کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے حدیث نمبر تین سو ناود حدث نی رضی اللہ عنہ قال لا تبعو لحوم اضاحیكم ولا جلودہ وکلو منہا واطعمو وتمتعو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کی کھالوں کو فروغ نہ بیچو گوشت خود کھاؤ قربانی کے جانور اور دوسروں کو کھلاو اور ان کھالوں سے نفع حاصل کرو یعنی قربانی کے جانور کا گوشت خریدنا اور بیچنا یہ درست نہیں ہے اسی طرح قربانی کے جانور کا چمڑا بھی قصاب کی عجرت میں دینا یا اس کو بیچنا درست نہیں ہے اگر کوئی بیچ دے تو اس کی قیمت فقیروں میں مسکینوں میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے یا دینی مزارس کو دے دے قربانی کے جانور کا چمڑا خود اگر استعمال کرنا چاہے اس سے نفع حاصل کرنا چاہے یعنی اس کی جانی ماز یا جو بھی قربانی کے جانور کے چمڑے سے جو اشیاء بنتی ہیں وہ بنا کر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن بہتر اس کا مسرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کی جائے حدیث نمبر 399 وقال علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم حین بعث معی بال حدی ان اتصدق بجلود وحلی بها وخطمی ولا اعطل جازیر من جلود شیئن حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علی وسلم نے مجھے قربانی کے جانور کے ساتھ بھیجایا یعنی میرے ساتھ آپ نے قربانی کا جانور روانہ فرمایا تو آپ نے مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ میں ان کی کھالوں اور ان کے دوہے ہوئے دودھ اور نکیل جس کے ذریعے جانور کو باندھا جاتا ہے جو رسی ہوتی ہے اس کی ناک میں ڈال کر نکیل کو آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا اور آپ نے یہ ہدایت دی کہ میں اس کی کھال میں کوئی بھی چیز معاوضے کے طور پر عجرت کے طور پر خسائی کو نہ دوں یعنی اسے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کی کھال خسائی کو خساب کو عجرت میں دینا درست نہیں ہے یا تو اس کا مصرف غرباء اور فقراء اور مساکین ہیں محتاج اور ضرورت منلوگ ہیں ان کو دے دی جائے یا کھال بیچ کر اس کی رقم حدیث نمبر 300 حدث زید بن نبیه رضی رضی اللہ عنهم قال سو بینکم فقد وسع اللہ علیکم فکلو واطعم ودخرو ونهیتکم ان تنبذو فی الدبائی والنقیر والمزفت والحنتم فإن الاناء لا يحل شيئا ولا يحرمه ولكن اجیا ولكن اجاكم وقل مسکر ونهیتکم عن زیارة القبور وذلك ان المشرک كانوا يأتونها فيعکفون عندها وينحرون عندها ويقولون حجرم من القول فلا تفعلو کفعلهم ولا بأس بیتیانیہ فإن فیتیانیہ عظة ما لم تقول حجرن حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قربانی کے گوش کے بارے میں منع کیا کہ ہم اسے تین دن سے زیادہ زخیرہ کر کے رکھیں یعنی آپ نے زخیرہ اندوزی سے منع فرمایا تھا اشتاق کرنے سے قربانی کے جانور کے گوش کو اٹھا کر رکھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا اور آپ نے اس بات سے منع کیا کہ ہم نقیر مظفت یا ہنتم میں نبیز تیار کریں یعنی دور جاہلیت میں برتنوں میں نبیز بنائی جاتی تھی یعنی خجور کو رات میں پانی میں ڈال کر ان برتنوں میں رکھ دیا جاتا اور صبح جب وہ خجور کا شیرہ اور اس کا رض جب پورا اس میں سرایت کر جاتا تو اس پانی کو پی لیا کرتے تھے اس کو نبیز کہتے ہیں آپ نے ان برتنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا تھا کیونکہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے کے بعد شراب تک لے جانے والی پہنچانے والی چیزوں سے بھی روکا گیا تھا اس لئے ان برتنوں کو جن میں شراب بنائی جاتی تھی ان کے استعمال سے بھی شریعت میں منع کیا گیا تھا ابتداء میں اور آپ نے ہمیں قبرستان جانے سے یعنی زیارتِ قبور سے آپ نے ہمیں روکا تھا اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا اے لوگوں میں نے تمہیں قربانی کا گوش تین دن سے زیادہ استاق کرنے سے استاق کرنے سے منع کیا تھا زخیرہ اندوزی کرنے سے میں نے تمہیں روکا تھا اس وجہ سے کیونکہ مسلمان اس وقت فاقع کا شکار تھے مسلمانوں کو ضرورت تھی کھانے پینے کے اشیاء کی اس وقت قلت تھی اسی لئے میں نے تمہیں منع کیا تھا تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا صدق کرو مواسط کا مظاہرہ کرو اور ایک دوسرے کی غمخاری میں ایک دوسرے کا ساتھ دو بے شک اب اللہ تعالی نے تمہیں وساط عطا کی ہے فراخی عطا کی ہے اور مال و دولت کی فراوانی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے لہٰذا اب تم خود بھی کھاؤ قربانی کا گوش اور دوسروں کو کھلاو اور زخیرہ کر کے رکھو یعنی اب اٹھا کر بھی رکھا جا سکتا ہے جب فاقے کی نوبت تھی قہد سالی یا فاقے کی یا اس وقت قلت تھی اس وقت اناج کی اس لئے آپ نے زخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا تھا پھر اس کے بعد والے سالہ آپ نے اجازت منحمت فرمائی کہ قربانی کے جانور کے گوش کو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو کھلاو اور زخیرہ اندوزی کر کے رکھو موجودہ زوانم جیسے کباب وغیرہ بناتے ہیں اس طرح گوش کو محفوظ کرنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی اجازت دی گئی پھر آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ دبا نقیر لیکن ایک بات یاد رکھو برطن کسی بھی چیز کو حلال نہیں کرتے برطن یا جس میں وہ چیز بنائی جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ چیز حرام یا حلال نہیں ہوتی اور یہ چیزیں برطن سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی اور کوئی چیز حرام نہیں ہوتی البتہ تم ہر نشاہ آور چیز سے بچو اپنے آپ کو محفوظ رکھو شراب حرام ہے چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو تو شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تو تمام چیزوں سے روک دیا گیا بتدرید شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اس کے بعد جب مکمل طور پر حرمت نازل ہوگی اس کا لگی یعنی فورا احکام نازل ہوتے ہی اس پر عمل پیرا ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اور میں نے تمہیں زیارت قبور سے قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے تمہیں روکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرقین قبروں کے پاس آتے ہیں اور وہاں اعتقاو بیٹھتے ہیں یعنی وہاں قبر کے پاس بری باتیں کہتے تھے فحوش باتیں کہتے تھے اور خلاف شرع وہ باتیں کیا کرتے تھے لہذا تم ان کی طرح عمل نہ کرنا ویسے وہاں جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے زیارت قبور یہ باعث سواب ہے یہ مسنون بھی ہے کیونکہ وہاں جانے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے عبرت حاصل ہوتی ہے جبکہ تم کوئی ناپسند دیدہ بات نہ کہو یعنی زیارت قبور مسنون طریقے سے قبروں کی زیارت کرو اور وہاں کوئی بےہودہ اور فضول بیکار کی باتیں نہ کرو اور زیارت قبور کا اصل ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور آخرت کی یاد تازہ ہو زیارت قبور کا یہ مقصد حاصل کرنا ہے اس مقصد سے اگر کوئی زیارت قبور کرے تو یہ درست ہے اہل سنت الجماعت کے پاس قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے البتہ قبروں کو سجدہ کرنا یا قبروں کا تواف کرنا یہ خلاف شرع عمل ہے اس سے احتیاط کرنے کی بچنے کی ضرورت ہے قال ابو خالد رحمہ اللہ ابو خالد واسط رحمت اللہ بیان کرتے ہیں امام زید بن علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں فرمایا یہ دبا کا لفظ آیا حدیث شریف میں حنتم کا لفظ آیا ہے اور مقیر مزفت کا لفظ آیا ہے اسی طرح جو چار کلمات استعمال ہوئے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں دبا کیا ہے اور نقیر کیا ہے اور مزفت اور حنتم کس کو کہتے ہیں فرما دبا یعنی قرع یہ قدو کے خول کو کہتے ہیں اور نقیر سے مراد خجور کے تنے میں ہونے والا سراخ ہے اور مزفت سے مراد رنگ لگا ہوا ہے جس کو روغن سے رنگین کیا گیا ہو اور حنتم برانی کو کہتے ہیں یعنی یہ زمانے میں عرب میں یہ لوگ نبیز بناتے تھے ان برطنوں کا استعمال کرتے تھے قدو کے خول کو وہ لوگ استعمال کرتے اتناب کرنے رکنے کا حکم دیا گیا تاکہ مکمل طور پر شراب سے رکنے میں سہولت ہو باب الزبائح زبائح کا بیان یعنی زبیحہ جانور کو زبح کرنے کا یہ بیان ہے قربانی کا یا کسی بھی موقع پر جب جانور زبح کیا جاتا ہے تو زبح کے معنی جانور میں جو خون ہوتا ہے اس کو بہا دیا جائے حدیث نمبر 333 حدث انہی زید بن علی عن جدی رضی اللہ عنہ انہو ذکر زبیح زفری والسن والعظم و زبیح تل قصبت اللہ ما زکی بحدید تین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے منقل ہیں انہوں نے ناخن دانت ہڈی اور بانس کے ذریعے زبح کیے جانے کا ذکر کرتے ہو کہا کہ یہ درست نہیں ہے ناخن سے یا دانت سے یا ہڈی سے یا بانس کے ذریعے جانور کو زبح کرنا یہ درست نہیں ہے سوائے اس کے جسے کسی لوحے کی چیز کے ساتھ زبح کیا جائے جانور کی رگوں کو اچھی طرح کات چاہیے تاکہ جانور میں جو خون ہے وہ اچھی طرح بہہ جائے اور یہ خون اسی وقت بہہ سکتا ہے جبکہ دھاریدار تیز چیز سے جیسے چاکو ہے چھوری ہے اس سے جانور کو کاتا جائے اگر جانور کو ناخن یا دانت یا کوئی جن رضی اللہ عنہ قال زبیحة المسلمين لکم حلال اذا ذکر اسم اللہ تعالی و زبائح اليہود والنصار لکم حلال اذا ذکر اسم اللہ تعالی و لا تأکل زبائح المجوس ولا نصار العرب فإنہم لیسو بی اہلی کتاب حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مسلمانوں کا زبیحة تمہارے لئے حلال ہے جبکہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہو جانور کو زبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کاتا ہو تو پھر زبیحہ جانور حلال ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کا زبیحہ بھی تمہارے لئے حلال ہے بشرت انہوں نے اللہ کا نام لیا ہو جانور کو زبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کاتا ہو البت تو مجوسیوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کا زبیحہ ان کا زبح کیا ہوا جانور نہ کھاؤ اور عرب کے عیسائیوں کا زبیحہ نہ کھاؤ کیونکہ یہ لوگ اہل کتاب نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر فلا بأس ابو خالد واسیتی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے لڑکے کے زبیحے کے بارے میں دریافت کیا پوچھا اگر کوئی بچہ زبح کر دے جانور تو جانور حلال ہوگا اس کو کھایا جا سکتا ہے تو آپ نے فرما یا جب وہ نماز کی حفاظت مناسب طور پر کر سکتا ہو صحیح طریقے سے زبح کر دے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج کوئی مزایقہ نہیں ہے یعنی بچہ جو سمجھدار ہو سمجھ بوج والا ہو شعور والا ہو اور نماز کی حفاظت مناسب طریقے سے کر سکتا ہو یعنی باشعور ہو اور جس کو نماز کا طریقہ معلوم ہو اور قربانی اور اس کو جانور زبح کرنے کا بھی طریقہ معلوم ہو اور اس نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر زبح کیا ہو تو پھر اس کا زبیحہ کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے میں نے ان سے خاتون کے زبیحے کے بارے میں پوچھا کہ اگر کسی جانور کو کوئی خاتون کوئی عورت اگر زبح کرے تو کیا عورت کے ہاتھ کا زبح کیا ہوا کھانا درست ہے تو آپ نے فرما ہاں اگر وہ رگوں کو کار دیتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصل مقصد زبیحے میں جانور کی گلے کی رگوں کو اچھی طرح کاتنا ہے تاکہ اس کے جسم جو بہتا ہوا خون ہے وہ اچھی طرح بہ جائے اگر عورت بھی زبیحے کے طریقے سے واقف ہو جانور کو زبح کر سکتی ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے زبیحے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس کا زبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے جانور کو قربانی کے لئے لائے گیا ہو یا زبح کرنے کے لئے اگر اس کے پیٹ میں بچا ہو تو کیا کرنا چاہیے حدیث نمبر تین سو چھئی نو حدث انہی رضی اللہ عنہ نبی جدی رضی اللہ عنہ قال فی جنت الانام انعام ذکات امہات اذا اشعر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جانور وں کے پیٹ میں موجود بچوں کی ماں کو زبح کرنا شمار ہوگا جب کہ ان بچوں کے جسم پر بال اگ آئے ہوں جب کوئی گائے یا اونٹ سرکش ہو جائے بیدک جائے اور انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے بے خابو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے حدیث نمبر تین سو ستین نو حدث زید بن نبی 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 حضرت علی رضی عنہ گائے یا اونٹنی کے بارے میں فرماتے ہیں جو بیدک جائے جو بے قابو ہو جائے اور انسان کے کنٹرول میں نہ آئے تو اسے ہتھیار کے ذریعے مارو اس کو ہتھیار کے ذریعے اس کے خریب نہ پہنچ سکتے ہو تو دور سے ہی ہتھیار سے اس پر حملہ کرو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر انہوں نے فرمایا پھر جب اس حملے میں وہ گائے یا اونٹ ہلاک ہو جائے تو پھر اس کے گوشت کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جب تمہارے اختیار میں ہو گائے کو اور اونٹ کو زباح کرنا نہ کرنا آسانی سے کر سکتے ہو تو پھر جب ایسی صورت میں اس وقت زباح کرنا ہی لازم ہوگا اسی طرح جیسے شکار میں اگر کوئی تیر مارے اور جانور کو تیر لگ جائے بسم لازم ہے کہ وہ جانور کو زباح کرے کیونکہ اب جانور اس کے اختیار میں آگیا ہے اس کے قابوں میں ہے ایک اختیاری ہے زباح اور ایک غیر اختیاری ہے جن جانور حلال ہیں جیسے ہرن وغیرہ تو ان کو شکار کے ذریعے زباح کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر 38 حدث حدیث نمبر 39 حدث حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب جانور کی آنک حرکت کر رہی ہو آنک پھڑ پھڑا رہی ہو تیر سے شکار کرنے کے بعد یا اس پر حملہ کرنے کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہ کر یا وہ جانور اپنا پیر ہلا رہا ہو یا دم کو حرکت دے رہا ہو جانور اپنی دم کو ہلا رہا ہو اور تمہیں اسے زبح کرنے کا موقع مل جائے تو گویا تمہیں زبح کرنے کا موقع مل گیا یعنی اگر غیر اختیاری جب زبح تھا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جب تیر مارا گیا اور جانور تیر کا نشانہ بن کر مثال کے طور پر تیر جانور کو لگا اور جانور کے اندر ابھی حیات باقی ہے اور شکاری اس تک پہنچ گیا اور جانور کے اندر حیات اگر دکھ رہی ہے جیسے پیر ہلا رہا ہے یا ہاتھ ہلا رہا ہے یا دم ہلا رہا ہے کوئی حیات کی اگر کوئی نشانی پائے جائے تو ایسے وقت پر شکاری کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ غیر اختیاری زبح میں آ گیا ہے اب اس کو چاہیے کہ جانور کو چھوری سے زبح کرے اگر اتنا موقع مل جائے تو گویا اس کو زبح کرنے کا موقع مل گیا لہذا اس کو زبح کرنا چاہیے حدیث نمبر چار سو سالتو زید بن علی رضی اللہ عنہ 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 ابو خالد واسیتی کہتے ہیں ایسے اونٹ کے بارے میں پوچھا جو کوئے میں گر جاتا ہے اور اس کو زبح نہیں کیا جا سکتا یعنی کوئے میں گر جانے کی وجہ سے زبح کرنا ممکن نہ ہو اس کو نہر کرنا اس کو کاٹنا ممکن نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی شخص اس طرح اونٹ کو پائے کہ وہ کوئے میں گر گیا ہو اور کوئے میں اتر کر وہ زبح نہ کر سکتا ہو اور اس صورت میں وہ اس کی پیٹ پر یا اس کے پہلو پر نیزہ مارتا ہے وہ شکاری وہ شخص اس کی پیٹ پر یا اس کے پہلو پر اس کے جسم پر نیزہ مارتا ہے اس کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا ہے تو اب اس کے بارے میں پوچھا گیا کیا وہ زبیحہ حلال ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی وہ زبیحہ حلال ہے کوئے میں گرنے کی وجہ سے جنہی ہے یعنی وہ زبیحہ کھایا جا سکتا ہے وہ زبیحہ جس کا سر الگ ہو جائے حدیث نمبر چار سو ایک حدث زید بن علی نبی رضی رضی اللہ عنہ فی رجل زبحشاتا او طائر او نحو ذالک فابان رأسه فلا بأس بذالک تلک ذکاة شرعیت حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے میں جس نے بکری یا پرندے کو زبح کیا یا اس کی مانت کسی اور جانور کو یا پرندے کو زبح کیا اور اس کے سر کو زبح کرنے کے بعد تن سے جدہ کر دیا الگ کر دیا تو آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ شرعی طور پر زبح کرنا ہے یعنی جانور کو زبح کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے پہلے اس کے دان نکل جائے حیات ختم ہو جائے جیسے بکرے کو زبح کرنے کے بعد وہ ہاتھ پیر مارتا ہے اس کے جس میں حیات ہوتی ہے جب حیات ختم ہو جاتی ہے وہ مر جاتا ہے زبح کرنے کے بعد تو اس کے ہاتھ پیر دھیلے پڑ جاتے ہیں وہ حرکت نہیں کر سکتا اس کے بعد اس کی منڈی کو الگ کرنا چاہیے زبح کرتے وقت الگ کرنا یہ مکروح بتایا گیا ہے پہلے زبح کر دیں پوری منڈی نہ کٹیں اس کی جو اصل رگیں ہیں جن سے خون بہتا ہے شہرک وہ کٹ دیں اس کے بعد جب جانور تھنڈا پڑ جائے مکمل ختم ہو جائے ہاتھ پیر میں اس کے حرکت ختم ہو جائے تب اس کے سر یا کوئی ایسا جانور جو حلال ہو شریعت میں وہ نظر آئے تو ایسی صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ تیر پر یا نیزے پر جو بھی جس کے ذریعے بھی وہ شکار پر وار کرنا چاہتا ہے جس جانور کا وہ شکاری کتے کو بھی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑے اسی طرح تیر چلاتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہے اگر کوئی زبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہنا بھول جائے تو اس کا جانور بھی حلال ہو جاتا ہے البتہ اگر کوئی عمدن جانتے بوچھتے بسم اللہ واللہ اکبر نہ کہے اور جانور زبح کر دے تو و جانور حرام ہے اس کو نہیں کھایا جا سکتا حدیث نمبر 402 حدث رید بن علی جن رضی اللہ عنہ قال fal رآ فی حیاہ دمان قال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ لئل قوم ما ترون ما ار قال بلا رسول اللہ دم فقال صلی اللہ الدون دون فقال القوم انا کل یا رسول اللہ ایا رسول رسول اللہ اعافة رضی اللہ رضی رک رضی اللہ علیہ وسلم یفری فلا تاکل فقال الرعی یا رسول اللہ انی ارمی بالسہمی فا اسمی و انمی فقال ما اسمیت فکل وما انمیت فلا تاکل حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک چرواحہ بکریوں کو چرانے والا ایک چرواحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ خرگوش لے کر حاضر ہوا ایک بھنا ہوا خرگوش لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواحہ سے پوچھا جب وہ آپ کے پاس آیا کیا یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے یعنی گفٹ ہے یا پھر صدقہ ہے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیعہ ہے یعنی تحفہ ہے یہ صدقہ نہیں ہے تو نبی اکرم اس نے بھنے ہوئے خرگوش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خریب کیا تناول کرنے کے لیے کھانے کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ کو اس کے گوشت میں خون نظر آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں یہ خرگوش کے گوشت میں بھنے ہوئے گوشت میں بھی خون نظر آ رہا ہے مجھے ہی نظر آ رہا ہے یا تم کو بھی نظر آ رہا ہے تو لوگوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون کا نشان ہم کو بھی نظر آ رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آگے کر لو میرے سامنے سے یہ بھنا ہوا خرگوش ہٹاؤ اور تم کھالو حاضرین نے ارس کیا یعنی صحابہ اکرام نے ارس کیا کیا ہم اسے کھالیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنے ہوئے خرگوش کا اپنے اس خرگوش کا گوش اس لئے تناول نہیں فرمایا کہ آپ نے اسے ناپسند کرتے ہوئے ترک کر دیا تھا یعنی آپ کی طبیعت میں اتنی نفاست تھی کہ آپ نے اس کے گوش کے کھانے کو پسند نہیں فرمایا راوی بیان کرتے ہیں پھر لوگوں نے اسے آپ کی اجازت دینے کی وجہ سے تناول کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس چرواہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوھ یعنی گھوڑ پڑ کے کھانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں گھوڑ پڑ کھانا جائز ہے یا نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسے نہیں کھاتے اور جو چیز ہم نہیں کھاتے ہم وہ کسی دوسروں کو کھلاتے بھی نہیں ہیں یعنی شریعت میں جو چیز کھانا حرام ہے جب کھانا حرام ہے تو اس کا کھلانا بھی حرام ہے لہذا گھوڑ پڑ کا کھانا میں اپنے مالکوں کی بکریاں چراتا ہوں اچانک کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بکری مر جائے گی ریور ہوتا ہے بکریوں کا کبھی کوئی بکری بیمار ہو جاتی ہے یا کچھ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اگر فوراں زبح نہ کیا جائے تو وہ بکری یا بکرا جو بھی جانور ہے وہ مر جا سکتا ہے اور میرے پاس کوئی چھوڑی بھی نہیں ہوتی اس وقت اس کو زبح کرنے کے لئے تو ایسی صورت میں کیا میں اس جانور کو اپنے دانتوں کے ذریعے زبح کر سکتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر اس نے ارس کیا کہ میں ناخنوں کے ذریعے ایسا کر سکتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے ارس کیا کیا ہڈی کے ذریعے ایسی مجبوری کی صورت میں جانور کو زبح کیا جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے عرص کیا کہ پھر میں کس چیز کے ذریعے زبح کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا پتھر کے ذریعے دھاری دار اگر پتھر ہو نوکلہ پتھر ہو تو تم دو پتھروں میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر لگاؤ یعنی جیسے چھوڑوں کو تیز کیا جاتا ہے چاکووں کو ایسے ہی ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر رگڑ کر اس کو تیز کرو ایک دوسرے کے اوپر لگاؤ اگر وہ جانور کی گردن کو کار دے تو ٹھیک ہے اس پتھر کے ذریعے وزن سے نہ دبے گلہ جانور کا بلکہ اس کی نوکلے پن سے جانور کا گلہ کر جائے تو ٹھیک ہے وہ زبا ہو گیا شرائی تم اس کو کھا سکتے ہو اگر نہیں کٹا پتھر پتھر کے کٹنے سے نہیں کٹا بلکہ پتھر رکھنے سے یا پتھر کے دباؤ سے اس کا گلہ دب کر مر جائے تو پھر تم اس کو نہ کھاؤ اس چرواہ نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا تیر پھینکتا ہوں یعنی میں تیر چلاتا ہوں تو وہ نشانے پر لگ بھی جاتا ہے اور کبھی نشانہ خطا بھی کر جاتا ہے یعنی میں جب تیر چلاتا ہوں شکار کرنے کے لیے جانور کا تو کبھی ٹھیک نشانے پر لگتا ہے تیر اور کبھی نشانہ خطا ہو جاتا ہے تو نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیر نشانے پر لگ جائے تم اسے کھالو اور جو خطا ہو جائے اسے نہ کھاؤ یعنی تیر لگنے کے بعد اگر وہ جانور مر جائے اور تم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلایا تھا تو اب اس جانور کو تم کھا سکتے ہو وہ تمہارے لئے حلال ہے البتہ اگر کسی جانور کو تم نشانہ بنا کر تیر چلاو اور وہ تیر جانور کو نہ لگے اور وہ جانور آگے جا کر تم کو مردہ ملے تو اس کو مت کھاؤ کیونکہ وہاں پر احتمال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جانور تیر تو نہیں لگا اس کو لیکن وہ بلندی سے گرنے کی وجہ سے یا اس کو کچھ اور چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا ہو حدیث نمبر چار سو تین قال ابو خالد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں امام الزید نے ہمارے صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اسما کیا ہے اور انما کیا ہے اسما اسے کہتے ہیں جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو جب تم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلایا اور تمہاری نگاہوں کے سامنے جانور کو وہ تیر لگے اور وہ جانور مر جائے تو اس جانور کو کھالو البتہ انما اسے کہتے ہیں جو تمہاری نگاہوں سے دور ہو جائے اوجھل ہو جائے یعنی تم سے غائب ہو جائے وہ اس لیے جو جانور تیر لگنے کے بعد غائب ہو جائے اور اس کے اندر حیات باقی ہو اور وہ آگے جا کر مر جائے تمہاری نظروں سے دور ہو جائے تو جانور کو نہ کھاؤ کیوں ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے تیر کے بجائے کسی اور کے تیر نے اسے قتل کیا ہو اور وہ تیر چلانے والا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر نہ چلایا ہو یا وہ تیر چلانے والا کوئی غیر مسلم ہو اس لیے وہاں ایک احتمال پیدا ہو گیا شک و شبہ آنے کی وجہ سے اسے احتیاط برتو باب الرجلی یضحی قبلہ یسلی الامام قربانی کا وقت قربانی کا جو مسئلہ ہے نماز عید سے پہلے اگر کوئی قربانی دے دے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی پہلے دن دزلحج کو نماز عید ادا کرنے کے بعد ہی قربانی کرنا ہے اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر قربانی دے دے تو کیا حکم ہے اس کے قربانی نہیں ہوگی اس پر دوبارہ قربانی دینا لازم ہے حدیث نمبر چار سو چار حدث انہی زید بن علی جینا نبی ہیں جدی ان علی جی نبی اللہ عنہ قال لما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة یوم النحری تلقاہ رجل من الانصار فقالا یا رسول اللہ اکرم نیل یوم بنفسکا فقالا وما ذاکا قالا انی امرتو بنسکی قبلہ ان اخرجا ان يذبحا فا احببتو ان ابدا بکا یا رسول اللہ فقالا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشاتوکا شات اللحم قالا یا رسول اللہ انعندي anaقا لجذاعتun قالا اذبحا ولا رخصة فيها لأحد بعدکا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجذاع من الضعن حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الازحا کے دن نماز مکمل کی تو ایک انساری صحابی آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ مجھے عزت بخشیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے وہ کس طرح تو انہوں نے عرض کیا میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے قربانی کے جانور کو زبح کرنے کی ہدایت دے دی تھی میری یہ خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے آپ کی دعوت کروں آپ کو قربانی کا گوشت کھلانے کی سعادت حاصل کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے پہلے قربانی ہو گئی ہے تو وہ قربانی نہیں ہے تمہاری بکری صرف گوشت والی بکری ہے قربانی کا مقصد اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے قربانی کرنا ہے لیکن تم نے قربانی نماز سے پہلے دی ہے تو وہ قربانی نہیں ہے بلکہ بکری کا گوشت ہے شرائع قربانی نہیں ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بکری کا ایک سال سے کم عمر کا بچہ ہے ایک بکری ہے جو ایک سال سے کم ہے جو دوسرے سال میں داخل ہونے والی بکری کے بچے سے مجھے بہتر معلوم ہوتی ہے ہے ایک سال سے کم لیکن وہ ایک سال سے زائد بکرے کی طرح معلوم ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسے زبح کر دو نماز سے پہلے جو تم نے قربانی دی ہے وہ قربانی ادا نہیں ہوئی اب یہ جو بکرا ہے تم اس کو قربانی اس کی قربانی کرو اس کو زبح کر دو تمہارے بعد کسی کے لئے اس کی اجازت نہیں ہوگی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا تھا اس اختیار سے آپ نے صحابی کو اجازت دی ایک سال سے کم کے بکرے کی زبح کی قربانی کی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اب یہ تمہارے بعد کسی کے لئے بھی قیامت تک یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک سال سے کم کے بکرے کی قربانی دے راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری کا وہ بچہ قربان کیا جائے جو دوسرے سال میں داخل ہو یعنی بکری کی اگر قربانی دی جا رہی ہو چاہے بکرا ہو یا بکری مینڈہ ہو یا مینڈھی چھیلا ہو یا چھیلی وہ ایک سال مکمل کیے ہو اور دوسرے سال میں داخل ہوئے ہو اور بھیڑ کا وہ بچہ قربان کیا جائے جو ایک سال کا ہو جبکہ وہ موٹے تازے اور کسی آئیب سے پاک ہو یعنی ایک سال کے ہوں اور قربانی کا جانور فربا ہو موٹا تازہ ہو اور تمام آئیبون سے پاک ہو بابو سعید الخلابی والجواری حی کتے اور حملہ آور جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کا بیان ایک قلب معلم ہے اگر کتے کو شکار کی ٹریننگ دی جائے اس کو سکھایا جائے اور ٹریننگ دینے کے بعد کتے سے شکار جو کیا جائے جانور کا اگر کتا جانور کو پکڑ لے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑنے کی حالت میں جانور کو پکڑ لے اور جانور کا گوشت نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتا ٹرینڈ ہو گیا ہے وہ تربیت یافتہ ہو گیا ہے قلب معلم کا اس پر اطلاق کیا جا سکتا ہے اس کو قلب معلم سکھایا ہوا کتا کہا جا سکتا ہے اس کا شکار حلال ہوگا اور اس کو سدھائے ہوئے ہونے کی اس کے تربیت یافتہ ہونے کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے تین مرتبہ کتے کو چھوڑیں اور اس کو واپس بلائیں فوراں واپس بلاتے ہی وہ پلٹ کر آ جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قلب معلم ہو گیا ہے سیکھ گیا ہے اور شکار کرنے کے بعد وہ شکار کا گوشت نہ کھائے اور اپنے آپ کو روک کر رکھے گوشت سے تو یہ بھی اس کے تربیت یافتہ ہونے کی علامت ہوگی اگر قلب معلم تربیت یافتہ کتہ جس کو شکار کی ٹریننگ دی گئی ہو تربیت دی گئی ہو اگر وہ کتہ شکار کرے تو کیا اس کا شکار کھانا جائز ہے تو یہ بارے میں یہ بیان ہے حدیث نمبر 405 حدث سنی زید بن علی جن نبیہ جدیہن علی جن رضی اللہ عنہم ان رجال من طجن سآل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صید القلاب والجوارح وما احل لہم من ذالک وما حرم علیہم حضرت علی رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں تی قبیلے کے ایک قبیلہ ہے عرب کا تی قبیلے کے کچھ افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے اور شکاری جانوروں سے شکار کرنے کے بارے میں پوچھا کہ کتے اور شکاری جانور اگر شکار کریں تو کیا ان کا کھانا حلال ہے ان میں سے کیا حلال ہے اور ان کے لئے کیا حرام ہے اس بارے میں جب مسئلہ دریافت کیا پوچھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیز حلال ہے تو آپ فرما دیجئے تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور وہ چیز جو تم اپنے حملہ آوروں کو جانوروں کو سکھاتے ہو اس چیز میں سے جو اللہ تعالی نے تمہیں علم دیا ہے جو وہ تمہارے لئے روکے تم اس میں سے کھالو اور اس پر اللہ کا نام لو یعنی شکاری جانور کو قلب معلم کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑے اب پھر وہ کتا وہ حملہ آور جانور جو شکار کرے وہ شکار اب حلال ہوگا حدیث نمبر چار سو چھے وقال زید بن علیہ رضی اللہ عنہما لا یعقل من صید القلب والفہد والبازی والسقری اذا کان غیر معلم امام زید بیان کرتے ہیں کتے چیتے باز اور شکرے کے شکار میں سے نہیں کھایا جائے گا جبکہ وہ تربیت یافتہ نہ ہو اگر کتا غیر معلم ہو تربیت یافتہ نہ ہو چاہے وہ کتا ہو یا چیتا ہو یا باز ہو یا شکرا ہو یا کوئی اور پرندہ یا جانور ہو جس کے ذریعے شکار کیا جا رہا ہو اگر وہ معلم نہ ہو تربیت یافتہ نہ ہو تو پھر اس کا شکار حلال نہیں ہے ماں سوائے اس کے جسے زبح کرنے کا موقع مل جائے ہاں اگر یہ جانور جو غیر تربیت یافتہ ہیں جنہیں شکار کی تربیت نہیں دی گئی اگر وہ کسی جانور پر حملہ کر دیں اس کو پکڑ لیں اور مالک کو یا شکاری کو اس کو زبح کرنے کا موقع مل جائے ان کے پکڑنے کے باوجود اگر ان جانوروں میں حیات ہو تو فوراں وہ اس کو اگر زبح کر دیں مرنے سے پہلے تو پھر تب یہ حلال ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اسے کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لئے روکا ہے اور تم ان پر اللہ کا نام لے لو یعنی وہ جانور جو غیر تربیت یافتہ ہیں وہ شکار کرنے کے بعد اگر شکار کو ختم نہ کر دیں شکار میں اگر جان ابھی باقی ہو اور شکاری کو ان کو زبح کرنے کا موقع مل جائے تو پھر وہ جانور حلال ہوں گے ان کو کھانا جائز ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہ چیز حلال کی ہے جن شکاری جانوروں کو تم تربیت دیتے ہو کتے اور چیتے کی تعلیم یہ ہے کتہ اور چیتہ تربیت کی آفتہ ہو گیا ہے وہ شکار کرنے کے قابل ہو گیا ہے اس کا کیسے پتا چلے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود اس شکار میں سے نہ کھائیں شکار کرنے کے بعد شکار کا گوشت نہ کھائیں کتہ اور چیتہ اور بعض اور شکرے کی تربیت کی نشانی یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جائے تو وہ فوراں آ جائیں شکاری کے مالک کے بلانے پر وہ فوراں جواب دیں یہ شکرے اور پرندوں کے تربیت کی آفتہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے حدیث نمبر چار سو ساتھ حدث انہی زید بن علیین نبی ہیں جدی ہیں نالیین رضی اللہ عنہم انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا عنی الضبعی وعن کلی ذی نابی من السبعی وعن کلی ذی مخلبی من الطیر وعن لحمی الحمری الہلیتی حضرت علی رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوھ بجو یعنی گھوڑ پور اور ہر نوکیلے دانتوں والے درندے اور ہر نوکیلے پنجوں والے پرندوں اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے آپ نے بنا فرمایا سبع درندے کی جو صفت رکھتے ہیں جو جانور ان کا گوشت کھانا اور پنجے والے جو جانور ہوتے ہیں شکار پر حملہ کر کے خونخار جو جانور ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانے سے شریعت میں منا کیا گیا ہے کیونکہ گوشت کے صفات جانوروں کا صفات پھر ایسا گوشت کھانے کی صورت میں انسانوں میں منتقل ہو سکتے ہیں اسی لئے ان جانوروں کا گوشت کھانے سے منا کیا گیا یہ زبائح کا بیان تھا جو ختم ہوا حدیث نمبر 407 پر اب آگے جو بیان ہے وہ ہے کتاب البیع خرید و فروخت کا بیان باب البیع و فضل القسب من الحلال باب البیع و فضل القسب من الحلال خرید و فروخت اور حلال کمانے کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر 408 حدثنی زید بن علیہن نبیہن جدیہن علیہن رضی اللہ عنہم قال حضرت علی رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں حلال کا معنی جہاد ہے حلال روزی کمانا کسب معاش حلال طریقے سے اختیار کرنا یہ گویا جہاد ہے جدو جہد کرنا ہے اور سٹرگل کرنا ہے اور تمہارے اور تمہارا اسے اپنے گھر والوں پر اپنے قریبی رشتداروں پر خرچ کرنا صدقہ ہے صرف خرچ کرنے کی حیثیت نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا تم کو عجر و ثواب بھی ملے گا تجارت کے نتیجے میں ایک حلال درہم تجارت کے ذریعے ایک حلال درہم جو حاصل ہوتا ہے وہ دوسرے طریقے سے دس حلال درہموں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس حدیث شریف سے تجارت کے اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے برکت کے نو حصے تجارت میں رکھے ہیں کیونکہ تاجر کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے وہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیا کمائی ہوگی اس کو آج کچھ روزگار ملے گا یا نہیں اس کی کچھ روزی آج ملے گی یا نہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا صرف اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے اس لئے تجارت کے اہمیت اور فضیلت بتائی گئی انبیاء کرام بھی تجارت کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے اس لئے آپ نے تاجروں کو آپ نے اصول بھی بتائے کہ تاجر جھوٹ نہ بولے دھوکہ نہ دے اور لوگوں کو گھما پھرا کر ان کو دھوکہ نہ دے بلکہ دیانتداری کے ساتھ اور امانتداری کے ساتھ تجارت کرے حدیث نمبر چار سو نو حدثنی زید بن علی جنہ نبیہن جدیہن علی جنہ رضی اللہ عنہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تحت ظل العرش یوم لا ظلہ الا ظلہ رجل خرج ضاربا فی الارض یطلب من فضل اللہ یعودو بھی علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں سنا ارش کے سائے کے نیچے جب اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سایا نہیں ہوگا ارش کے سائے تلے وہ شخص بھی ہوگا جو نکلتا ہے گھر سے باہر اور اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے روزی تلاش کرتا ہے اور پھر اس فضل کو لے کر اس روزی کو لے کر اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے یعنی جو شخص قسم معاش کے لئے نکلتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کا بندوبس کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور حلال طریقے سے کچھ کما کر جب وہ پیسے لے کر آتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے تو ایسے شخص کے لئے یہ فضلت بیان کی گئی کہ وہ قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا اور سورج سر سے ایک بالشت اوپر ہوگا ایسے ہونناک موقع پر اس شخص کو اللہ کے رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی اسے بھی قصب معاش کی اور محنت اور جد و جہت کرنے کی فضلت معلوم ہوتی ہے حدیث نمبر چار سو دس حدثنی رید بن علی جنہ نبیہ جدیہن علی جنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب العبد سہل البیعی سہل الشرائی سہل القضائی سہل الاقتبا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالی ایسے بندے کو محبوب رکھتا ہے ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو فروغ کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے خریدتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے ادائیگی کرتے ہوئے یعنی قرض ادا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے اور تقاضہ بھی قرض کی ادائیگی کا نرمی سے کرتا ہے ایسے بندے کو اللہ محبوب رکھتا ہے جو نرمی کو اختیار کرتا ہے ہر معاملے میں چاہے خرید و فروغت ہو یا لینڈین کا معاملہ ہو یا قرض کی ادائیگی کا ہو یا قرض کی وصولی کا ہو جو نرمی کو اختیار کرتا ہے شفقت اور نرمی سے پیش آتا ہے اللہ تعالی ایسے بندوں کو محبوب رکھتا ہے باب الفقہ قبلت تجارہ تجارہ سے پہلے سمجھ بچ حاصل کرنے کا بیان یعنی تجارت بھی کونسی تجارت درست ہے پھر تجارت کے اصول کیا ہیں اور تجارت کس طرح کرنا چاہیے شریعت میں اس کے اصول اور قواعد کیا ہیں یہ معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ تجارت میں بھی اسلامی اصول کو پیش نظر رکھا جا سکے حدیث نمبر 411 حدثنی زید بن علی جنہ نبیہن جدیہن علی جنہ رضی اللہ عنہم انہ رجلن نتاہو فقالا یا امیر المؤمنین انہی ارید تجارت فضع اللہ علی فقالا رضی اللہ عنہم او فقحت فی دن اللہ عز و جل قالا او یکون بعض ذالک قالا ویحق الفقہ ثم المتجر انہ منباع وشترا ولم يسأل عن حلال ولا حرام ارتپم فی الربا ثم مرتپم حضرت علی رضی اللہ عنہم کے بارے میں منقول ہے ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے ارس کیا اے امیر المؤمنین اے اہل ایمان کے امیر میں تجارت کرنا چاہتا ہوں میں بزنس کرنا چاہتا ہوں آپ اللہ تعالی کی بارگاہ ہمیں میرے حق میں دعا فرمائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہم نے اس شخص سے پوچھا دعا کرنے سے پہلے آپ نے اس شخص سے پوچھا دریافت کیا کیا تم نے اللہ کے دین کی سمجھ بچ حاصل کر دی ہے مسئلہ مسائل سے واقف ہو گئے ہو تجارت کرنے سے پہلے تو اس نے ارس کی ہے تجارت کے لئے اس کی کیا ضرورت ہے دین سکھانے کے لئے مسئلہ مسائل بتانے کے لئے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تجارت کے لئے مجھے مسئلہ مسائل اور واقفیت کی کیا ضرورت ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہم نے فرمایا افسوس ہے تم پر تجارت کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے تجارت کے اصول اور اسلامی نقطے نظر سے تجارت کی اس طرح کرنی چاہیے یہ واقفیت یہ معلومات ہونا ضروری ہے پہلے دین کی سمجھ بج ہوگی پھر بعد میں تجارت ہوگی کیونکہ جو شخص کوئی چیز فروغ کرے یعنی بیچے یا خرید لے اور حلال اور حرام کے بارے میں نہ جانے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سود کی لعنت میں مقتلا ہو جائے سود حرام ہے ایکسٹرا پیسے لینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے رباد اس کو کہتے ہیں انڈرنس اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو معلومات نہ ہو وہ اسلامی نقطے نظر سے واقف نہ ہو کہ تجارت میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اور تجارت کے تمام امور سے اور اس کے مسائل سے واقف نہ ہو تو یقین ہے کہ وہ شخص ربا میں سود میں مبتلا ہو جائے اور اس کو پتا بھی نہ چلے باب الامامی یتجرو فی رعیتی اس حکمران کا بیان جو اپنی رعایہ کے ساتھ سودا کرے حدیث نمبر چار سو بارہ حدثانی جید ابن علی جن و نبیہ انجدیہی آن علی جن رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں نے تین طرح کے لوگوں پر لعنت کی ہے اللہ کی رحمت سے دوری کی میں نے دعا کی ہے اللہ تعالی نے بھی ان پر لعنت کی ہے یعنی اللہ نے بھی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے وہ تین خسم کے لوگ کون ہیں وہ امام جو اپنی رعایہ کے ساتھ سودا کرے ایک وہ شخص جو جو حاکم ہو سلطان ہو بادشاہ ہو اور اپنی رعایہ کا سودا کرے رعایہ کے ساتھ خیانت کرے غداری کرے ایسے بھی سلطان پر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہے وہ دونوں اللہ کی وہ دونوں رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفق اردانعیت سے ایسا سلطان ایسا بادشاہ جو رعایہ کا سودا کرے ان کو دھوکہ دے ان کے ساتھ غداری کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر لعنت کی ہے اور اللہ تعالی نے بھی اور دوسرے وہ شخص جو جانور کے ساتھ بدفعلی کرے برا فعل کرے وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے اور تیسرے وہ شخص جو وہ دو مذکر جو ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کریں یعنی جو ہم جنس پرستی کا شکار ہوں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ہیں باب القصب من الیدی یعنی السانع ہاتھ کے ذریعے کمانا یعنی سندگری کرنے والے کا بیان قصب معاش یعنی اپنی ہاتھ سے محنت کرنا کوئی ہنر سیکھ کر قصب معاش کرنا روزی کو تلاش کرنا رزق حلال کے لئے کوشش کرنا یہ سنت ہے پسندیدہ عمل ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام بھی محنت کر کے قصب معاش کیا کرتے تھے حدیث نمبر 413 حدثانی زید بن علی جنہ نبی ہیں جدی ہیں علی جنہ نبی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ کونسی کمائی افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ کے ذریعے کام کرنا اور ہر جائز سعودہ اور ہر جائز خرید و فرخت یہ محنت کرنا اور ہاتھ سے کمانا یعنی اپنا کوئی ہنر کوئی ہنر سیکھ کر اس کے ذریعے حلال ذریعے کو اختیار کرنا قصب معاش کے لئے یہ پسندیدہ عمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کاریگر کو پسند کرتا ہے سنات اور حرفت والے کو پسند کرتا ہے جو کوئی ہنر پیشہ رکھتا ہے یا کوئی ٹیکنک سے واقف ہو اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جو شخص اپنے اہل و عیال کے لئے محنت کرتا ہے جفا کشی کا مظاہرہ کرتا ہے بھاگ دور کرتا ہے تو وہ اللہ کی رہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یعنی اہل و عیال کے نان نفقے کا انتظام کرنے اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے میں جو شخص لگا رہتا ہے حلال طریقے سے اور جائز حدود میں رہ کر جو شخص اپنے اہل و عیال کے لئے قصب معاش میں لگا رہتا ہے وہ قصب معاش کرتا ہے لیکن اس کو درجہ اللہ کی رہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ملتا ہے اس کو عجر و ثوابی اللہ تعالیٰ مجاہد کی طرح عطا فرماتا ہے حدیث نمبر چار سو چودہ حدثنی زید بن علی جنہ نبی جدیہن علی جنہ رضی اللہ عنہ قال من طلبت دنیا حلالا تعبطفا على والد او ولد او زوجت بعثہ اللہ تعالی ووجہوہو علا سورة القمر لیلت البدری حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا کو حلال طور پر طلب کرے جو دنیا طلبی میں لگ جائے یعنی جو قصب معاش کرے حلال طریقے سے شریعت کے مطابق بتاہوے طریقوں کو اختیار کرے روزی کمانے کے لیے تاکہ روزی کمانے کا مقصد بھاگ دور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے والد اپنی اولاد یا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے ان کے نفقے کی جو اس پر ذمہ داری ہے اور ذمہ داری سے وہ بری ہو اس ذمہ داری کو محسن و خوبی انجام دے سکے تو اللہ تعالی جب اسے زندہ کرے گا قیامت کے جن جب اٹھائے گا تو اس کی شکل اس کی صورت چودہ ہی رات کی چاند کی طرح چمکدار ہوگی جو شخص حلال طریقے سے روزی کماتا ہے قصب معاش کرتا ہے اور قصب معاش کا مقصد محض والدین اور اہل و عیال کی کفالت اور ان کی جو اس پر ذمہ داری ہے پرورش کی ذمہ داری کو پورا کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے تو ایسے شخص کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا اپنی قبر سے اللہ تعالی اس کو جب دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ میدان حشر میں حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ چودہ ہی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا سود کھانے والے اور اس کے عظیم گناہ اور اس سود پر خسم اٹھانے والے کا بیان یعنی سود کھانا حرام ہے اور سود کا بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح خرید و فرق میں خسم کھانے سے بھی روکا گیا ہے شریعت میں کیونکہ اس وقت تو مال بگ جاتا ہے لیکن برکت ختم کر دی جاتی ہے جھوٹی خسم کھانے سے تاجیر کی تجارت سے برکت ختم کر دی جاتی ہے اسی لئے جھوٹی خسم کھانے سے منع کیا گیا ہے اور کاروبار کو وساط دینے کے لئے اس کو ترویج اس کو آگے بڑھانے کے لئے بھی اس طرح کے طریقے استعمال کرنے سے روکا گیا حدیث نمبر چار سو پندرہ حدثانی زید بن علیہ نبیہن جدیہن علیہ نضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے سوت کھانے والے اور اسے کھلانے والے اسے فروغ کرنے والے اسے تحریر کرنے والے اور اس کے گواہ بننے والے سب پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے یہ سب اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہیں سوت کھانے والا سوت کھلانے والا اور سودی کاروبار کرنے والا اور سودی لیندین کو لکھنے والا اس کو تحریر میں لانے والا یہ سب لوگ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہیں سوت بہت بڑا گناہ ہے اسی لئے اس سلسلے میں تعاون کرنے والے چاہے کھانے والا ہو یا کھلانے والا ہو یا سوت کے معاملے کو انجام دینے والا ہو یا لیندین لکھا پڑھائی کو انجام دینے والا ہو سوت کے معاملے میں وہ بھی اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہے حدیث نمبر چار سو سولہ حدث عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے تین طرح کے افراد کا مخالف رہوں گا قیامت کے دن میں اپنی امت کے تین خسم کے لوگوں کا میں مخالف رہوں گا اور جس شخص کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا وہ میرا مدد مقابل ہوگا یعنی جس جو میرا خسم بنے گا میرا فریق بنے گا مخالف بنے گا میں اس پر غالب آ جاؤں گا قیامت کے دن وہ تین اشخاص کون ہیں ایک وہ شخص جو کسی آزاد شخص کو دھوکہ دے کر فروغ تر دے جو آزاد ہے اس کو غلام کہہ کر بیج دے یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے رسول کا مخالف ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاسمہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں محاکمہ اس کا مقدمہ پیش ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے آپ فرماتے ہیں میری امت کا وہ شخص جو کسی آزاد کو بیج دے اور اس کی قیمت کھا لے یعنی ایک آزاد شخص کو غلام ہے کہہ کر بیج دے اور اس کی قیمت کھا جائے یہ شخص بھی میرا مدد مقابل ہوگا قیامت کے دن میرا حریف ہوگا میرا دشمن ہوگا پھر آپ نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو میری دیہوی پناہ کو ختم کر دے یعنی جو میرے احد کو توڑ دے مثال کے طور پر اگر کوئی کلیمِ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو اس کی جان اس کا مال اس کی عزت اور عبرو دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے اگر کوئی شخص اس حرمت کا لحاظ نہ کرے اور کسی مومن کو قتل کر دے کسی مسلمان کی جان و مال اور عزت اور عبرو کی حفاظن نہ کرے بلکہ اس کو تار تار کر دے تو اسلام کی وجہ سے جو اس کو عصمت اور حفاظت ملی تھی اس حفاظت کو اس احد کو اگر کوئی توڑ دے تو وہ شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاب کا نشانہ بنے گا قیامت کے دن وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اس کا بھی مقدمہ تیسرے وہ شخص جسود کھانے والا ہو اور اس کو کھلانے والا ہو یہ شخص بھی آپ کی امت میں سے آپ نے فرمایا میں اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں محاکمہ مقدمہ پیش کروں گا اور میں غالب آ جاؤں گا بہرحال اس حدیث شریف میں بھی تین لوگوں کی بڑی سخت مضمت بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مقابل ہوں حریف بن جائیں ظاہر بات ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اسی لئے یہ ان گناہوں سے بچنے کی ایک معنی میں اس طرح اس حدیث شریف میں تلقین کی گئی ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے کسی آزاد کو غلام ہے کہہ کر نہ بیچے اسی طرح کسی کے کسی کے اہد شکنی نہ کرے یعنی جو جان اور جس کی جان اور مال محفوظ ہو جائے اس کے قتل کے درپے نہ ہو جیسے اگر کوئی غیر مسلم ہو اور وہ اسلامی حکومت میں اسلامی سلطنت میں ٹیک صدا کر کے رہتا ہو جذیہ دے کر رہتا ہو تو اس کی بھی جان اور مال محفوظ ہونا چاہیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے حاکم وقت کی کہ وہ ان کی بھی حفاظت کرے اگر کوئی شخص اس اہد کو توڑ دے اس ذمہ کو ختم کر دے تو وہ بھی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاب کا شکار ہوگا اسی طرح سود کھانے والا اور سود کھلانے والا یہ دونوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاب کے شکار ہوں گے حدیث نمبر چار سو سترہ حدثانی زید بن علی جن عن ابیہ انجدیہ ان علی جن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمین حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم سودے کو بکوا دیتی ہے قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت ختم کر ہو جاتی ہے اور جھوٹی قسم شہروں کو ان کی آبادی کے ساتھ برباد کر دیتی ہے یعنی اگر کوئی تاجر جھوٹی قسم کھا لے تو اس کا مال تو بک جائے گا بکری ہو جائے گی لیکن برکت مال میں نہیں رہے گی اسی طرح جھوٹی قسم کھانے سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے جو تباہی کی شکل میں بربادی کی شکل میں آپ بیان کرتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے شہر کے شہر اجڑ جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں اور وہاں کی آبادی بھی ختم ہو جاتی ہے سب تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں اسی لئے جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے اور تجارت میں بھی سچ بولنے سے کام لینا چاہیے جھوٹ کے ذریعے دھوکہ دہی کے ذریعے یا جھوٹی قسم کھا کر بیچنے سے مال تو فرخت ہو جائے گا لیکن برکت نہیں رہے گی برکت سے محروم ہو جائے گا تاجر باب السرفی مال قیلی والوزنی ناپی جانے والی اور تولی جانے والی چیزوں میں بیہ سرف کا بیان بیہ سرف یہ ایک بیہ ہے جس میں سونے اور سونے کو سونے کے بدلے یا چاندی کو چاندی کے بدلے بیچنا یہ بیہ سرف کہلاتا ہے اس میں ادھار درست نہیں ہے اور برابر سرابر ہونا چاہیے ایک تولہ سونا ہو تو دوسری طرف بھی ایک تولہ سونا ہونا چاہیے اگر کم زیادہ ہو تو پھر وہ ربا کہلائے گا حدیث نمبر چار سو اٹھارا حدثنی زید بن علی جن نبیہن جدیہن علی جن رضی اللہ عنہم قال اوہ دیا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرن فلم یرد منہو شیئن فقال لبلال دونک حادت تمر حتی اسألک عنہ قال فانطلق بلال فاعتت تمر مثلین و اخذا مثلا فلما كان من الغد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتنا بخبیعتنا التي استخبعناکا فلما جاء بلال بالتمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الذي استخبعناکا فاخبره بالذی صنع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحرام الذي لا يسلح وكله انطلق فاردده على صاحبه ومره لا يبع هاکذا ولا يبتاع ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ خجوریں تحفے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی آپ نے انہی استعمال نہیں کیا یعنی ان خجوروں کو آپ نے اس وقت تناول نہیں فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرما ان خجوروں کو سمال کر رکھ لو میں تم سے بعد میں لے لوں گا راوی بیان کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر حاضر ہوئے تو نبی کرم نے فرما آپ نے حضرت بلال سے فرما یہ وہ تو نہیں ہے جو میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی یعنی یہ خجور دیکھتے ہی معلوم ہو رہا ہے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ خجوریں نہیں ہیں جو میں نے تمہیں رکھنے کے لئے کل دی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلسلے میں بتایا جو انہوں نے کیا تھا یعنی آپ نے ان خجوروں کو لے کر دوسرے خجوروں سے تبادل کیا اچھے خجور اور وہ بھی دبل لیے کسی کو دے کر تو یہ حرام ہیں انہیں کھانا اب درست نہیں ہے تم فوراں جاؤ اور اپنے ساتھی کو یہ خجوریں واپس کر دو اور اس سے کہو اس طرح کوئی چیز فروغ نہ کرے اور کوئی چیز خریدے نہیں یعنی جب ایک ہی جنس کی کوئی چیز تبادلہ کیا جا رہا ہے اس کا ایک دوسرے کے عوض میں بیچی جا رہی ہے تو وہ برابر سرابر ہونا چاہیے مثال کے طور پر ایک کلو خجور ہے تو ادھر سے بھی اس کے مقابلے میں ایک کلو ہی خجور ہونا چاہیے اگر زیادہ ہو تو پھر وہ حرام ہوں گے ادھر اگر زیادہ ہوں تو یہ بھی حرام ہوں جب درست نہیں ہے پھر نبی کریم نے رشاد فرما سونے کو سونے کے بدلے میں برابر دیا جا سکتا ہے چاندی کو چاندی کے بدلے میں برابر بیچا جا سکتا ہے مکعی کو مکعی کے بدلے میں جو کو جو کے بدلے میں اور گہوں کو گہوں کے بدلے میں برابر برابر دیا جا سکتا ہے جو زیادہ ہو یا جو زیادہ لے وہ سود ہو گا یعنی اس میں امام اعظم ابو حنیب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں چھے چیزوں کا بیان ہے اب علت کیا ہے اس میں جب وہ تلاش کیے غور کیے تو انہوں نے دو علت یں چاندی کو چاندی کے بچلیں بیچا جا رہا ہو تو یہ جنس ایک ہے اسی طرح جن چیزوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اگر وہ ناب کر بیچی جانے والی چیز ہے یا طول کر یعنی ناب کر بیچی جانے والی ہو یا طول کر بیچی جانے والی چیز ہو تو حدیث نمبر چار سو نیس وقال زید بن امام ازائد فرماتے ہیں جب دونوں قسمیں مختلف ہوں ان چیزوں کی جنہیں ناب کر دیا جاتا ہے تو برابر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ دست بدست ہو یعنی نیٹ کیش ہو جب دیا جائے البتہ اس میں ادھار جائز نہیں ہے اگر دو مختلف چیزیں ہوں ان میں سے جن کا وزن کیا جاتا ہے یعنی تولی جانے والی چیز ہو تو ان میں ایک مثل کے عوض میں دو مثل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے مسالانی بھی مسالین وہاں کمی زیادتی ہو سکتی ہے کب جبکہ دونوں کی جنس الگ ہو اور وہ ناب کر یا تول کر بیچی جانے والی چیز ہو لیکن اس میں شرق دست بدست ہو اسی وقت اس کا تبادلہ کیا جائے وہ ادھار نہ ہو اس میں ادھار جائز نہیں ہے لیکن جب دو مختلف چیزیں ہوں اور ان میں سے ہو وہ چیزیں ان میں سے شمار کی جاتی ہو جن کا وزن کیا جاتا ہے یا جن کو ناب کر دیا جاتا ہے تو اس میں ایک مثل کے بدلے میں دو مثل دست بدست دینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور ادھار میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کب جب کے دونوں کی جنس الگ ہو بابو افضلی تجارت سب سے زیادہ فضلت والی تجارت کا بیان حدیث نمبر چار سو بیس حدث زید بن نبی رضی اللہ عنہ قال خیر تجارات بر وخیر اعمال خرز ومن عال جل جلب لم یفتقر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم نے رشاد فرمایا تمہاری سب سے بہترین تجارت نیکی پر ہے جس تجارت میں نیکی کو ملحوظ رکھا گیا ہو وہ سب سے بہتر تجارت ہے اور تمہارا سب سے بہترین کام درزی کا کام ہے کپڑے سینے کا کام ہے اور جو شخص اپنی آمدنی کو سنبھال کر رکھے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا یعنی جو میانہ روی سے خرچ کرے گا میانہ روی کو ملحوظ رکھے گا و کبھی محتاج نہیں ہوگا حدیث نمبر چار سو اکیز حدث زید بن علی رضی اللہ عنہ قال اتا رسول اللہ رجل فقال یا رسول اللہ انی لست اتوجہ فی شئین اللہ حورفت فیه فقال رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم اندر شئیئن قد اصبت فیه مرات فلزم قال جلب کے ایک معنی جیسے مختلف گاؤں سے شہروں سے دیہات سے جو مال آتا ہے اناج کی شکل میں ہو یا ترکاریوں کی جس میں بتا گیا کہ کوئی شخص پہلے سے اگر مال کو شہر کے باہر ہی روک لے جب کہ اس مال کی شہر میں ضرورت ہو شاٹیج کر کے اس مال کو اگر کوئی زیادہ پیسے کمانی کی نیت سے روک لے تو یہ درست نہیں ہے ہاں البتہ اگر اس کے روکنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا شاٹیج نہ ہوتا ہو مال اور مال کا ریٹ بھی نہ بڑھتا ہو تو ایسی صورت میں جلب اس کو آنے مختلف مقامت سے آنے والے قافلوں سے شہر کے باہر جا کر مال خریدنے کی اجازت ہے اس کو جلب کہتے ہیں اور جو شخص اس طرح کرے گا مخلوق کو نقصان پہنچائے بغیر اگر وہ اس طرح جا کر خریدے گا تو ظاہر بات ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا اس کے بعد وافر مغدار میں موجود ہو اور اس کے ذخیرہ کرنے سے ریٹ کے بڑھنے کا کوئی ڈر نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو قافلوں سے شہر کے باہر جا کر مال خریدنے کی اجازت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ سے کر چکے ہو غور کرو دیکھو کون سا ایسا کام ہے جس کو ایک بار کی اور اچھی طرح کی ہو اور پھر تو مسیح کو اختیار کر لو تو انہوں نے ارز کیا مزار عبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے ارشاد فرمایا تم مزار عبت کو اختیار کر لو مزار عبت کہتے ہیں جس میں رأس المال ایک کی رقم ہو ایک کا پیسہ ہو اور دوسرے کی محنت ہو اس کو مزار عبت کہتے ہیں یعنی کسی شخص کے باس مال نہیں ہے تجارت کرنے کے لیے لیکن اس کے باس محارت ہے اور تجربہ ہے اور محنت کا عادی ہے تو ایسی صورت میں وہ مزار عبت کر سکتا ہے یعنی مزار عبت کی شکل اختیار کر کے کسی سے پیسے لے کر وہ تجارت کر سکتا ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ دونوں پہلے اپنا نفع متعین کر لیں مثال کے طور پر پیسے لگانے والا اور جو اس کے پیسے لے کر نے اجازت مرحمت فرمائی مزار عبت کی جا سکتی ہے اگر تجربہ ہے مہارت ہے کسی کے پاس ہنر ہے اور کوئی دوسرا پیسہ اگر اس میں شامل کرے لگائے تجارت میں اور ایک شخص پیسہ لے کر تجارت کو انجام دے سکتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے باب مرابحہ ہے کوئی چیز اگر مثال کے طور پر کوئی ایک پچاس روپے میں کوئی چیز خرید دے اور وہ اس کو ساٹھ روپے میں بیج دے نفع کے ساتھ تو اس کو بیئے مرابحہ کہتے ہیں اور ایک بیئے تولیہ ہے جتنے میں جو چیز خریدی گئی ہے اتنی ہی رقم میں اگر اس چیز کو بیج دیں تو وہ بیئے تولیہ کہلاتی ہے حدیث نمبر چار سو بائیس حدث سنی زیدون علی نبی جدی نبی رضی اللہ عنہ قال من کذب فی مرابحہ فقد خان اللہ ورسول والمؤمنین و بعطہ اللہ عز و جل یوم قیامت فی زمرت المنافقین بیچنا چاہتا ہے اور وہ اس میں جھوٹ بولے تو اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ اس نے خیانت کی قیامت کے دن اللہ تعالی اسے منافقوں کی جماعت میں سے اٹھائے گا یعنی جو شخص منافق لے کر بیچنا چاہتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اس میں کسٹمر کو دھوکہ دے کر اس کو یہ کہنا کہ 200 روپے میں میں لیا ہوں حالانکہ وہ 100 روپے کی ہے تو اس طرح اس کو کہنا درست نہیں ہے جو شخص بیئے مرابحہ میں منافق حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو گویا وہ خیانت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ خیانت کرتا ہے پھر اس کو قیامت کے دن یہ سزا ملے گی کہ اللہ اس کو منافق کے سلات بالی بی ای لسان کانا وَسَأَلْتُ زَيْدَ عَلِي رضی اللہ عنہ عن رجل يَشْتَرِ سِلْعَتَ فَتَغَيَّرَ فِيَدِهِ فَقَرِهَا يَبِعَهَا مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَا امام ازید فرماتے ہیں مرابحہ کی بے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی جتنے میں جو چیز خریدی گئی ہے اس سے زیاد پیسوں میں اس کو بیشنا یہ گناہ نہیں ہے درست ہے منافع لے کر جو بھی ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہوتا ہے دکان کا کرایا ہوتا ہے ملگی کا کرنٹ بلک ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ کام کرنے والوں کی تنخواہ ہوتی ہیں سب چیزوں کو شامل کر کے وہ دھوکہ دیئے بغر منافع حاصل کر سکتا ہے مرابحہ کی یعنی کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اصل مال کو بیان کر دیا جائے یعنی یہ کہے کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے اور میں اس پر اتنا منافع لے رہا ہوں اور دس اور گیارہ اور دس اور بارہ کے سودے میں کوئی فرق نہیں ہے یہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں یعنی تم اس بات کی پروہ نہ کرو کہ زبان کونسی ہے فارسی ہے اردو ہے یا کوئی اور ہے میں نے امام زیس ایسے شخص کے بارے میں پوچھا کہ جو کوئی سامان خریدتا ہے اور پھر وہ اس کے ہاتھ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو امام زید نے اس بات کو مکروح بتایا کہ اس کی خرابی کو بیان کیے بغیر اسے مرابحہ کے طور پر فروخت کر دیا جائے یعنی یہ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک چیز خریدا خریدنے کے بعد اس چیز میں کوئی تبدیل ہی آ جائی یا کوئی کچھ فرق پر جائے پھر وہ شخص کسی دوسرے کو وہ چیز بیچنا چاہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک مبعہ کا عیب نہ بیان کرے وہ خریدی ہوئی چیز میں جو تغیر واقع ہوا ہے جو تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کو نہ بتا ہے اس وقت تک نہ بیچے جیسا کہ امام اعظم ابو حنیب رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک مشہور واقعہ ہے آپ کپڑے کی تجارت اس میں یہ نقص ہے یہ خامی یہ کمی بتا کر بیچنا کسٹمر کو گاہک کو ایسے ہی منہ بیچنا لیکن وہ نوکر وہ کام کرنے والا آپ کے پاس اس شخص نے غفلت میں وہ خامی وہ عیب وہ نقص گاہک کو بتانا بھول گئے پھر جب امام اعظم ابو حنیب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ کپڑا وہ تھان بگ چکی ہے لیکن اس کا عیب بیان نہیں کیا گیا تو آپ نے احتیاطا ورع اور تقوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کے پہلو کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے اس تھان کی مکمل قیمت خیرات کر دی صدقہ کر دی آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا بابو ما نوحی عنہ من البیعون بیعون کس طرح کے سعودے کس طرح کے معاملات شریعت میں درست نہیں ہیں حدیث نمبر چار سو چوبیس حدث زید بن علیہ نبیہن جدیہن علیہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شرطین فی بیع وعن سلف و بیع وعن بیع ما لیس عندک وعن ربح ما لم یضمن یا مالم یضمن و بیع ما لم یقبغ وعن بیع الملامست وعن بیع المنابذت وطرح الحصات وعن بیع الغرار وعن بیع الآبق حتی یقبغ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سعودے میں ایک معاملے میں دو شرطیں لگانے سے منا کیا آپ نے بیع صلف یعنی بیع صرف ادھار کی بیع سے اور دیگر بیع معاملہ سے آپ نے منا کیا آپ نے ایسی چیز کو بیچنے سے روکا جو تمہارے پاس نہ ہو جو تمہارے قبضے میں نہ ہو یا جس کو تم ادا نہیں جس کو تم حوالے نہیں کر سکتے اور اس منافع سے جس کا زمان نہ ہو آپ نے اس سے بھی منع کیا اور اس سعودے سے بھی جو قبضے میں نہ لیا گیا ہو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور بیع کی قسم ملامسہ ہے بیع ملامسہ اور بیع منابضہ اور کنکریاں پھیکنے سے اور دھوکے کے سعودے سے اور بھگوڑے غلام کو بیچنے سے آپ نے منع کیا جب تک کہ اس کو قبضے میں نہ لیا جائے یعنی بیع کی کچھ قسمیں ایسی ہے جس سے شریعت میں روکا گیا دور جاہلیت میں یہ بیع متعارف تھے یعنی لوگ اس طرح کے معاملات کرتے تھے جیسے بیع ملامسہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کپڑے کو چھولے کسی کپڑے پر ہاتھ رکھ دے تو اس پر وہ کپڑا خریدنا لازم ہو جاتا تھا اسی طرح کسی کپڑے کی طرف کنکر پھیکے اور اشارے سے بتائے کہ یہ کپڑا مجھے چاہیے تو از خود بیع لازم ہو جاتی تھی اس طرح کے معاملات سے سودہ بازی سے شریعت نے منع کیا ہے اسی طرح جو چیز ہمارے قبضے میں نہ ہو دیکھو مشتری کے خریدنے والے کے حوالے نہیں کر سکتا بیقہ مقدور تسلیم ہونا یعنی خریدنے والے کے حوالے کر سکنے کی طاقت ہونا ضروری ہے یہ قدرت اس میں ملحوظ رکھی گئی ہے اسی طرح دھوکے کے سودے سے بھی آپ نے منع فرما اسی طرح بھگوڑا غلام جو بھاگ جاتا ہو ایک جگہ نہ ٹکتا ہو جس کو بھاگ نے کی عادت ہو جو فرار ہو جاتا ہو ایسے غلام کو بیچنے سے منع فرما جب تک اس کو قبضے میں نہ لیا جائے حدیث 425 حدث زید بن علی جن رضی اللہ عنہ قال نہار رسول اللہ عن بیع الخمر والخنازیر والعذرت وقال صلی اللہ علی ہی میتت وعن اقل ثمان شیئ من ذالک وعن بیع صدقت حتی تقبض وعن بیع الخمس حتی یحاز حضرت عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علی نے شراب صور اور عذرہ یعنی نجاست فروغ کرنے سے آپ نے منع کیا شراب کی بیع بیچنا حرام ہے اور شراب کے کاروبار میں کسی بھی قسم کی مزد کرنا یہ بھی حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بیچنے اور خنزر یعنی بدجانور سور کے بیچنے کو آپ نے حرام قرار دیا اسی طرح انسان کے فضلے کو پائے کھانے کو بیچنے کو بھی آپ نے حرام قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردار ہے یہ درست نہیں ہے آپ نے ان میں سے کسی چیز کی قیمت کھانے سے بھی منع کیا نہ ان چیزوں کو بیچا جا سکتا ہے نہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ دونوں بھی حرام ہیں شراب کی خرید اور شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی یہ بھی حرام ہے اسی طرح خنزیر کو بیچنا خریدنا یہ بھی حرام ہے اور اسے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہوگی آپ نے اس کو بھی استعمال کرنے سے منع فرما اور صدقے کے امور قبضے میں لینے سے فروغ کرنے سے بھی منع فرما خمص کے تقسیم ہونے سے پہلے اسے فروغ کرنے سے منع کیا خمص یعنی مال غنیمت جو دشمنان اسلام سے جنگ لڑنے کی صورت میں جہاد ہونے کی صورت میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا بھی پانچ ما حصہ ہوتا ہے اس کو خمص کہتے ہیں اس کو بھی تقسیم کرنے سے پہلے مجاہیدین کے درمیان مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس مال غنیمت کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے تا وقت کہ وہ مجاہیدین کے درمیان غازیوں کے درمیان تقسیم نہ ہو جائے حدیث نمبر چار سو چھوٹ قال ابو خالد رحمہ اللہ فسر لنا زید بن علی رضی اللہ عنہ عن شرطین فی بیعن تقول بعتك هذه الصلاح تعالی انہا بالنقد بکذا او بالنسیعت بکذا او علا انہا الى عجل بکذا و بیع ما ليس ما عندک ان تبیع الصلاحة ثم تشتریها بعد ذلك فتدفعها الى الَّذی بیعتها ایہو و ربح ما لم يضمن ان يشتری الرجل الصلاحة ثم يبيعها قبل ان يقبض و يجعل له الاخر بعض ربح و بیع ما لم يقبض ان يشتری الرجل الصلاحة ثم يبيعها قبل ان يقبض ها و بیع الملا سمسة بیع كان في الجاهلية يتساوم الرجلان في السلعة فأيهما لمس صاحبه وجب البيع ولم يكن له ان يرجع و بیع المنابذة يتساوم الرجلان فأيهما نبذها الى صاحبه فقد وجب البيع و بیع الحصات يتساوم الرجلان فأيهما بھگوڑ یہ کہے کہ اگر تم اس چیز کی قیمت اس وقت دو تو سو روپئے ہے لیکن اگر ادھار دو تو دو سو روپئے ہے اس طرح کہے یا اسی طرح مدت کو بتائے کہ اتنی مدت میں ادا کیے اس چیز کی قیمت تو اتنی ہوگی اور اگر یہ مدت بڑھ جائے ایک مہنہ نہیں دو مہنے کے بعد ادا کروگے تو اتنی مدت ہوگی یہ ایک معاملے میں ایک سودے میں دو شرطوں کا مطلب یہ ہے سلف اور بے کا مطلب کیا ہے آپ کسی چیز میں بے سلف کرتے ہیں یعنی سونے کا تبادلہ سونے سے چاندی کا تبادلہ چاندی سے پھر اسے قبضے میں لیے بغیر آگے فروغ کر دیتے ہیں جو چیز خریدی گئی ہے اس پر قبضہ نہیں کیا گیا اس پر قبضہ کرنے سے پہلے پھر اس کو کسی دوسرے کو بیج دیتے ہیں اس طرح کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا اسی طرح جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اسے فروغ کرنے کا چیز کے فائدے سے بھی جس کا زمان نہ ہو اسے بھی آپ نے منع فرمایا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی کوئی سامان خریدتا ہے پھر اسے قبضے میں لینے سے پہلے پھر کسی دوسرے کو بیچ دیتا ہے اور دوسرے آدمی کو اس کے منافع میں سے کچھ دے دیتا ہے اسے بھی آپ نے منع فرما اسی طرح جو چیز خبضے میں نہیں لی گئی اسے فروق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی سامان خرید دے اور پھر اسے خبضے میں لینے سے پہلے اس پر خبضہ کرنے سے پہلے اس کو اپنی ملکیت میں لینے سے کیا کرتے تھے ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کو چھول لیتا تو سودہ مکمل ہو جاتا تھا یعنی معاملہ دن تیہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھی کو رجوع کرنے کا یعنی وہ چیز بیچنے سے رکنے کا کوئی اخیار نہیں ہوتا تھا ہر صورت میں اس کو بیچنا ہی لازم ہوتا تھا بی مناوضہ یہ ہے کہ دو آدمی سودہ کر رہے ہوتے ان میں سے کوئی ایک ساتھی اپنے ساتھی کی طرف کوئی چیز پھینک دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سودہ تیہ ہو چکا ہے اب بائے کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کو اپنی بات سے پھرنے کا مکرنے کا اب اس کو کوئی اختیار نہیں ہے یعنی جبری طور پر وہ بائے لازم ہو جاتی تھی کنکریوں کا سودہ یہ ہے کہ دو آدمی سودہ کر رہے ہوتے ان میں سے جو کنکری فیک دیتا تھا تو سودہ لازم ہو جاتا تھا دھوکے کا سودہ یہ ہے کہ پانی میں موجود مچھلی کو فروغ کر دیا جائے مثال کے طور پر کوئی سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلی کی طرح اشارہ کرے اور کہے مچھلی میں نے تمہیں بیج دی ہے تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ مچھلی کو مشتری کے حوالے کرنے پر قادر نہیں ہے ہا البتہ اگر کوئی ایک ہاؤز بنائے اور اس میں اسی طرح دھوکے کے سعودے کی ایک شکل یہ ہے کہ گائے کے تھن میں یا بھینس کے تھن میں جو موجود دودھ ہے وہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ دودھ کتنا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے جس کی وجہ سے بھئے مفضی الال منازہ ہوں گی یعنی دونوں کے درمیان جھگڑا ہوگا آگے جھگڑے کی نوبت آئے گی اسی لئے اس کی بھی درست نہیں ہے یہ سب زمان جاہلیت کے سعودے تھے زمان جاہلیت میں عرب اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے شریعت نے جہاں بھی دھوکہ ہو یا اس طرح کی کوئی گھپلے بازی ہو شریعت نے اس طرح کے بیعوں سے منع فرما کیونکہ بے خرید و فروق کا معاملہ دونوں کی رضا مندی سے ہونا چاہیے اس میں جبر اور اکراح کا زبر دسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے باب الخیاری فی البیعی سعودے میں اختیار کا بیان اگر کوئی چیز خرید لے کوئی تو اس کو شریعت اس کو خیارے شرط کہتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت ہے لیکن اس کی مدد تین دن سے زیادہ نہیں ہے حدیث نمبر چار سو ستائیس حدث سنی زید بن علی رضی اللہ عنہ قال حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علی نے ارشاد فرما جو شخص مصر خرید لے یعنی جانور کے تھن کو کچھ اسے انداز میں رکھ بیچنے والا کہ اس کے تھن بڑے نظر آئیں اور دودھ سے بھرے ہوئے نظر آئیں اور کوئی شخص دھوکہ کھا کر اس کو خرید لے تو ایسے شخص کو شریعت میں تین دن کا اختیار ہے تین دن کے بعد جب تین دن کی مدد کے درمیان جب دھوکہ ظاہر ہو جائے اور دھوکہ سے واقف ہو جائے تو اس کو اختیار ہے خریدنے والے کو چاہے تو اس سے راضی ہو یا اس جانور کو واپس کر دے لیکن تین دن تک اس نے جانور سے نفع اٹھایا ہے فائدہ حاصل کیا ہے اس کے عوض ایک سا خجوریں واپس کر دے یعنی بائے کو اس جانور کو واپس کرنے کے علاوہ ایک سا خجور بھی واپس کر دے اور جو شخص محفرہ یعنی دودھ سے بھرے ہوئے تھن والا جانور خریدے اور بعد میں دھوکہ ہو کہ وہ اس طرح کا کوئی عمل کیا ترکیب کیا تھا جس کی وجہ سے جانور کے تھن بڑے نظر آ رہے تھے اور ایسا اندازہ ہوا تھا کہ وہ زیادہ دودھ دینے والی گائے ہے یا بھینس ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ زیادہ دودھ دینے والی گائے یا بھینس نہیں ہے بلکہ اس کو دھوکہ ہوا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس کو اختیار دیا جاتا ہے مشتری کو خریدنے والے کو چاہے تو راضی رہے یا پھر مبیع کو لوٹا دے گائے کو بھینس کو بکری کو واپس کر دے اور اس کے ساتھ ایک ساکھ ہجوریں واپس کر دے یہ بہرحال ایک مختلف مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ مسررات کا مسئلہ ہے یہ خلاف قیاس ہے لہذا آپ فرماتے ہیں کہ اگر مشتری کو اختیار ہے چاہے تو واپس کر دے مبیع لوٹا دے خریدی ہوئی چیز یا پھر اس کو اس عائب کے ساتھ قبول کر لے لیکن اگر واپس کر دے بائے کو تو اس کے ساتھ ایک حجور وغیرہ لوٹانے ضروری نہیں ہے کیونکہ قرآن میں ہے ابو خالد واسطی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں امام زید نے اس کے وضاحت ہمارے سامنے کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ مسررات اور محفلہ کیا ہے آپ نے فرمایا مسررات کا تعلق اونٹنیوں سے ہوتا ہے اور محفلہ کا تعلق بکریوں سے ہوتا ہے جانور جس کے دودھ کو کچھ دنوں تک تھنوں میں رہنے دیا جائے مسررات اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا دودھ چند دنوں تک نہ نیتھارا جائے جس کی وجہ سے خریدنے والے کو دھوکہ ہو جائے اس کے بڑے تھن دیکھ کر وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے فریب میں مقتلح ہو جاتا ہے کہ یہ اونٹنی زیادہ دودھ جس کی وجہ سے اس کے تھن بڑے ہو جائیں اور خریدنے والا اس کے بڑے تھنوں کو دیکھ دھوکے میں آجائے اور یہ سمجھ کر خرید لے کہ یہ بہت زیادہ دودھ دینے والی بکری ہے حدیث نمبر 413 حدیث زیادہ بن علی نبی جدی رضی اللہ عنہ رسول اللہ جاء رجل فقال یا رسول اللہ انی اخدع فی البیع فجعل لہ رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم فی مشترا و باع الخیار ثلاث حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علی صلی اللہ علی و میرے ساتھ سودے میں دھوکہ ہو جاتا ہے مجھے ہوشیاری اور زیادہ تجربہ نہیں ہے خرید و فرخ میں اکثر میں دھوکہ کھا جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علی نے انہیں تین دن کا اختیار عطا فرمایا بیچی جانی والی چیزوں میں اور خرید جانی والی چیزوں میں یعنی جب بھی تم کسی سے معاملہ کرو تو تم کہہ دو لا خلاوتہ کوئی دھوکہ دہی نہیں مجھے تین دن کا اختیار حاصل ہے میں غور و فکر کروں گا اس چیز کو خریدنے کے بارے میں کوئی فیصلہ لوں گا اس کے بعد میں خرید دوں گا اگر تین دن کے اندر مجھے نہ سمجھ میں آئے خریدنے کے متعلق کوئی فیصلہ مجھے کوئی تدبیر سمجھ میں آئے تو میں یہ چیز واپس کر دوں گا تو یہ خیار شرط کہلاتا ہے جس کی مدد تین دن ہے یہ خلاف قیاد ثابت ہے اسی لئے حدیث شریف میں تین دن کا جب واپس کر دینا چاہیے حدیث نمبر چار سو تیز حد سنی زید بن علی جن نبی جدی حدیث حضرت علی رضی بیان کرتے ہیں نبی کریم نے غلام کی مدد تین دن مقرر کی ہے یعنی اس میں سودہ ختم کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر چار سو تیز قال زید ابن علی رضی اللہ عنہ من اشترا شیئا ولم یرہ فہو بالخیار اذا رآہ انشاء اخذه وانشاء ترک وقال زید رضی اللہ عنہ تین دن سے زیاد اختیار نہیں ہوتا خیار شرط کی مدد تین دن ہے امام زید فرماتے ہیں جو شخص کوئی چیز خرید کوئی ایسی چیز خرید جسے اس نے نہ دیکھا ہو تب اس کو اختیار ہے جب وہ اسے خرید تو اس کو اختیار رہے گا چاہے تو اس کو حاصل کرے خرید لے یا چاہے تو واپس کر دے کوئی چیز دیکھے بگر خرید لیں تو خرید کے بعد اس کو اختیار ہے چاہے تو لے یا چاہے تو واپس کر دے امام زید فرماتے ہیں اختیار اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب آدمی اپنی زبان سے مشتری خریدنے والا اپنی زبان سے کہے کہ میں راضی خریدہ تھا سواری کے لئے اور اس پر سوار ہو گیا تو اس صورت میں اختیار ہوگا چاہے تو اس کو خرید دے یا چاہے تو واپس کر دے حدیث نمبر چار سو تیس حدث زید بن حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم نے رشاد فرمایا سودہ کرنے والوں کو خرید و فروق کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ سودے بازی کرتے رہیں اس وقت تک جب وہ اپنی باہمی رضا مندی سے الگ نہ ہو جائیں یعنی کوئی خرید و فروق کا معاملہ کر رہے ہوں اور دونوں کی جب تک مجلس نہ بدل جائے دونوں الگ نہ ہو جائیں اس وقت تک اختیار ہوتا ہے بیچنے والے کو اپنی چیز واپس لینے کا اور خرید دی ہی چیز کو واپس کرنے کا یہاں تفروق اقوال مراد نہیں ہے تفروق ابدان مراد ہے حدیث نمبر چار سو تین تیس فسألتو زید ابن علی رضی اللہ عنہ عن الفرق بال ابدان او بال کلام فقال رضی اللہ عنہ بل بال کلام و قد کانت ابدان مجتمیعتا و قال ان اللذین فرق دین حدیث شریف میں تفروق اقوال مراد ہے سلسلے میں بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو خالد واسیتی میں نے امام زید سے پوچھا کیا یہ الہدگی جسمانی طور پر ہوگی یا زبانی طور پر ہوگی یعنی دونوں کی مجلز بدل جانے سے تفروق سمدھا جائے گا یا دونوں کا قول بدل جانے سے تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ زبانی طور پر یعنی تفروق بل اقوال تفروق قولی مراد ہے تفروق بدنی نہیں وہ فرماتے ہیں جسمانی الہدگی مراد لے گا وہ شخص جو عرب کے کلام سے واقف نہیں ہوگا کیا تم نے اللہ کے سورمان کی طرف نہیں دیکھا یعنی قرآن مجید کی آیتوں سے دلیل پیش کرتے ہیں کہتے ہیں تفروق سے مراد تفروق بل عبدان جسموں کے ساتھ علاہدہ ہونا نہیں ہے بلکہ ان کے قول کا مختلف ہونا مراد ہے پھر سلسلے میں دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بڑھ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی وہاں پر تفروق سے مراد تفروق عبدان نہیں ہیں بلکہ ان کے قول ان کے نظریے ان کے عقائد مختلف ہو گئے حالانکہ ان کے پاس اللہ تو ایک ہی جگہ پر تھے جسمانی طور پر الگ نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے نظریے ان کے عقائد اور ان کے خیالات بدل چکے تھے اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بار دیا اور وہ کئی گروہوں میں کئی فرقوں میں بڑھ گئے اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے یعنی وکانو شیعان لستہ منہ فیشی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو انہوں نے بھی اپنے دین کو زبانی طور پر الگ کیا تھا جسمانی طور پر وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے الہدہ نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے نظریات اور ان کے خیالات اور ان کے عقائد بدل چکے تھے باب البیوعی الہ اجل مخصوص مدت تک کے لئے سودہ کرنے کا بیان حدیث نمبر چار سو چون تیس حدیث سنی زید بن علی جن نبی جن علی جن رضی اللہ عنہ قال لا حضرت علی رضی عنہ بیان کرتے ہیں کسی ایسی مدت تک سودہ کرنا جائز نہیں جو معلوم نہ ہو جو بھی مدت مقرر کی جائے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر پندرہ دن کے بعد ایک مہینے کے بعد یا تاریخ مقرر کرنا چاہیے اگر مدت مجہول ہو معلوم نہ ہو تو بے درست نہیں ہے حدیث نمبر چار سو پین تیس وقال زید ابن علی نضی اللہ عنہ لا یجوز البیع الی نیروز وی الی مہرجان ولا الی صوم النصار ولا الی افطار ولا یجوز البیع الی عطاء ولا الحصاد ولا الی دیاس ولا الی جذاذ ولا الی قطاف ولا الی عصیری ولا بأس بال بیع الی الفطر وی الی اضحا وی الی موسم وی الی اجل معروف عند المسلم فالبیع الی جائز حضرت امام زید فرماتے ہیں نوروز یہ ایک عید کا دن ہے ایک تہوار ہے یہ غیر مسلم یا مہرجان جو ایرانیوں کی مخصوص عید ہے نوروز یا مہرجان تک کا سودہ کرنا جائز نہیں ہے یعنی کسی کے ساتھ معاملہ کرے اور یہ کہے کہ میں نوروز یا مہرجان کو تمہیں قیمت ادا کروں گا یہ درست نہیں ہے اور نہ عیسائیوں کی مدت متعین کرنا درست ہے اور نہ ان کی افتاری تک مدت متعین کرنا جائز تک کا سودہ بھی درست نہیں ہے اسی طرح فصل کی کٹائی خجوریں درخت سے اتارنے پھل اتارے جانے ان کا رس نیچوڑنے وغیرہ تک کا سودہ کرنا بھی جائز نہیں ہے یعنی اس کو مدت بنانا جیسے کوئی چیز خریدے اور کہے کہ میں اس کی قیمت تنخواہ ملنے کے بعد ادا کروں گا یا کھیتی کٹنے کے بعد ادا کروں گا یا گنے کا رس نیچوڑے جانے کے بعد ادا کروں گا چونکہ یہاں پر مدت مجہول ہے یہ کوئی کہاں نہیں جا سکتا مثال کے طور پر یہ کہہ کہ تنخواہ ملنے کے بعد میں قیمت ادا کروں گا اگر خدا نہ خاص اس کی تنخواہ لیٹ ہو جائے نہ ملے تو پھر وہاں اختلاف ہوگا جھگڑا ہوگا اور یہ بے مفضی الالمنازعہ ہوگی جہاں بھی مشتری اور بائے کے درمیان ٹکراو ہو سکتا ہو شریعت نے ان تمام صورتوں سے روکا ہے یہ جو مختلف مدتیں ہیں غیر مسلموں کے تہوار ان کے فیسٹیول ان کی عیدوں کو مدت ان کی عیدوں تک مدت کو مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے البتہ عید الفطر یا عید الازحا تک کا سعودہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ عید الازحا اور عید الفطر ایک مقرر ہے یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے ظاہر بات ہے یکم شوال ہر صورت میں آئے گا اس میں کوئی آگے پیچھے تقدیم تاخیر نہیں ہوگی جیسے تنخواہ ملنے میں ہو سکتا ہے کہ ایک تاریخ کو نہ ملے دو کو ملے یا پانچ کو ملے یا دس کو ملے لیکن عید الفطر کا ایک دن تیہ ہے اور وہ اسی دن ہوگی اسی طرح عید اس میں بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی اسی لئے حج کے موسم کو حج کے مہینوں کو مدت قرار دینا یہ درست ہے یا کسی ایسی متعین مدت میں کوئی حرج نہیں ہے جو مسلمانوں کے نزدیک معروف ہو یعنی مسلمانوں کے جو تہوار ہیں یا مسلمانوں کے پاس جو مدت متعین مقرر ہے جس میں تقدیم اور تاخیر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اس مدت کو متعین کیا جا سکتا ہے اس مدت تک سوضا کرنا جائز ہے باب الخیانت فی البیعی سودے میں خیانت کا بیان حدیث نمبر چار سو چھتیس حدث زید ابن علی نبی جدی ان علی حضرت علی رضی اللہ تعالی کے رشاد کے بارے میں فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور تم اپنی امانت میں خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو علم رکھتے ہوئے تم خیانت کے مرتقب نہ ہو بد دیانت نہ کرو تو اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیانت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ خرید و فرخت کے دوران جھوٹ بولا جائے خرید و فرخت کے معاملے میں کوئی رضی رضی اللہ عنہ یحط عن المشتری الخیانت ولا یحط عنہ شيئا من الربح وسألت زید ابن علی رضی اللہ عنہ رجل اشترہ مت عن فقصره او سبغه او فتل فاراد ان يبیعه مرابحة و یضم الى ثمال ما انفق عليه رضی اللہ عنہ لا یبیع ذلك حتی یبینا وسألت زید ابن علی رضی اللہ عنہ ان رجل اشترہ سلعت الى اجل سما باع مرابحة والمشتری لم یعلم انہ اشترا الى اجل سما علی بعد ذلك قال رضی اللہ عنہ ہوا بالخیار انشاء اخذ و انشاء تراک امام ایمام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو کسی شخص سے مرابحہ یعنی نفع کے طور پر کوئی چیز خرید لیتا ہے اور پھر وہ اس بات پر متعلق ہوتا ہے کہ فروخت کرنے والے بیچنے والے نے اس کے ساتھ خیانت کی حس کو دھوکہ دیا ہے تو آپ نے فرمایا خریدار سے اس خیانت کے حساب سے کمی کر لی جائے گی لیکن منافع میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ساوان خریدتا ہے اور پھر اسے کم کر دیتا ہے یا اسے رنگ دیتا ہے یعنی کپڑا خریدنے کے بعد اس کو دائی کر دیا اس کو رنگ دیا یا اسے ادھر ادھر کر دیتا ہے اور پھر اسے مرابحہ یعنی نفع کے طور پر بیچنا چاہتا ہے اور وہ اس کی قیمت میں وہ چیز بھی شامل کرتا ہے جو اس نے اس پر خرچ کی ہے مثال کے طور پر کوئی کپڑا خریدے اور اس پر بیل بوٹے نفس و نگا اور اس پر کارچوب کا کام کرے پھر اور یہ چاہے کہ وہ اس محنت کے بھی پیسز میں شامل کرے اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ اس وقت تک فروغ نہ کرے جب تک کہ اسے بیان نہ کر دے یعنی ہر چیز کی وضاحت کر دے کہ یہ کپڑا اتنے کا ہے اور اس پر یہ کام جو کیا گیا ہے اس کی یہ قیمت ہے اور میرا یہ منافع ہے یہ کہہ کر بیچے لیکن جو چیز پانچ سو میں خریدا ہے اس کو خریدار کے سامنے کسٹمر کے سامنے یہ نہ کہے کہ یہ چیز مجھے خود ہزار روپیے میں پڑی ہے اگر ایسا کہے گا تو یہ جھوٹ ہوگا میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو ایک تیش شدہ مدت کے لیے ایک تیش شدہ مدت تک کے لیے کوئی سامان خریدتا ہے پھر اسے نفع کے طور پر فروغ کر دیتا ہے بیچ دیتا ہے اور اگر خریدار کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے ایسے تیش شدہ مدت کے لیے خریدا ہو تو اس کے بعد اسے پتا چلتا ہے تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا اس کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو اسے لے لے اور اگر اس چاہے تو وہ بے کو فس کر دے بے کو ختم کر دے باب العیوب عیب کا بیان بیچی جانے والی چیز میں اگر کوئی عیب ہو کوئی نقص ہو کوئی خامی ہو تو اس کو بیان کر دینا چاہیے دیانت داری کا تقاضہ یہ ہے کہ بیچنے والا عیب کو بتا کر بیچیں حدیث نمبر 438 حدثنی زید بن علی جن نبیہن جدیہن علی جن رضی اللہ عنہن فی رجلین اشترہ من رجلین جاریتن سمہ وطیعہا سمہ وجدہ فیہا عیبن فالزمہ المشتری حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص جو کسی دوسرے شخص سے کوئی باندی خرید لے اور پھر اس کے بعد اس باندی سے اس خریدی ہی باندی سے صحبت کر لے مباشرت کر لے پھر وہ شخص خریدنے والا شخص مشتری اس باندی میں کوئی آئے پائے تو وہ کنیز خریدار کے پاس رہے گی یعنی مشتری کے قبضے میں رہے گی اور بیچنے والا شخص اس کی قیمت کا دسویں حصہ خریدار کو واپس کر دے گا یعنی ایک ہزار میں اگر خرید آتا ہے مثال کے طور پر خریدنے کے بعد آئے بظاہر ہوا تو بائے بیچنے والا مشتری کو دسویں حصہ یعنی سو روپے واپس کر دے گا اصل قیمت میں سے حدیث نمبر چار سو انچالیس قالا وَسَأَلْتُ زَيْدَ ابْنَ عَلِيِّن رضی اللہ عنہما ما معنی حادا فَقَالَ رضی اللہ عنہما وَسَأَلْتُ زَيْدَ ابْنَ عَلِيِّن رضی اللہ عنہما عن رجل اشتر جاریتا فَوَجَدَهَا حُبْلَ فَقَالَ يَرُدُّهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ وَلَدًا حَجَّنَ اوْ مَجِّتًا فَقَالَ رضی اللہ عنہ ان كان حَجَّن فَإِن كانت قیمتُهُ مثل نقصان الحبل او اکثر لم يرجع بشيء وَإِن كان أقل رجع بتمام نقصان الحبل وَإِن كان الولد مجِّتًا رجع بنقصان الحبل سألتو زَيْدَ ابْنَ عَلِيِّن رضی اللہ عنہما عن رجل يشتری الجاریتا فَيَجِدُهَا عَبِقَةً وَمَجْنُونَةً اوْ تَبُولَ عَلَى الْفِرَاشِ قَالَ رضی اللہ عنہ هَذَا عِيْبٌ فَيَرُدُّهَا فَيْنَ عَرَضَهَا عَلَى بَيْعٍ قَالَ رضی اللہ عنہ لَا يَكُنُوا هَذَا رِضًا قَالَ وَإِن كان وَطِئَهَا كان رِضًا اوْ يَقُولُ بِلْلِسَانِهِ قَدْ رَضِيتُهَا قَالَ رضی اللہ عنہ وَإِن قَبَّلَهَا لِشَهْوَةٍ لم يكن ذلك رِضًا سألتو زَيْدَ ابْنَ عَلِيِّن رضی اللہ عنه قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِيمَ رَجَعَ بِنْ اُخْسَانِ الْعِبِ سَألتو زَيْدَ ابْنَ عَلِيِّن رضی اللہ عنہ وَعَنْ رَجُلِن اشترہ صلعاتا فَبَاعَهَا ثُمَّ طَلَعَ عَلَى عَلَى عَيْبٍ قَالَ رضی اللہ عنہ يَرْجِعُ بِنْ اُخْسَانِ الْعِبِ ابو خالد واسیتی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص باندھی خریدے اور اس سے صحبت کر لے صحبت کرنے کے بعد باندھی میں کوئی عیب پائے تو آپ نے بتایا تھا کہ بائے قیمت کا دسویں حصہ مشتری کو واپس کر دے گا یہ کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا عیب کی کمی قیمت کا دسویں حصہ قرار پائے گی یعنی عیب کی عیب جو ظاہر ہوا ہے مبیع میں خریدی ہوئی چیز میں اس کی وجہ سے دسویں حصہ قیمت کا کم کر دیا جائے گا میں نے امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو کسی باندھی کو خریدتا ہے اور پھر اسے حاملہ پاتا ہے خریدتے وقت اس کو اندازہ نہیں ہوا تھا یا نہیں معلوم تھا خریدنے کے بعد پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے پریگنٹ ہے تو آپ نے فرمایا وہ اسے واپس کر دے گا یعنی مشتری کو واپس کرنے کا باندھی کو بائے کے حوالے کرنے کا اختیار ہے واپس کر دینے کا میں نے پوچھا اگر وہ اسے واپس نہیں کرتا ہے جہاں تک کہ وہ باندھی ایک زندہ یا مردے بچے کو پیدا کرتی ہے تو آپ نے فرمایا اگر کوئی مشتری ایک باندھی کو خریدے اور اس میں عیب پائے یعنی حاملہ پائے اور اس کو جب اختیار تھا بائے کے حوالے کرنے کا واپس کرنے کا خرید و فروغ کے معاملے کو کینسل کرنے کا اس نے کینسل نہیں کیا اور وہ باندھی ایک لڑکے کو جنم دی چاہے وہ مردہ ہو یا زندہ تو اب آئیسی صورت میں کیا حکم ہے آپ فرماتے ہیں اگر وہ بچہ زندہ ہو یعنی زندہ بچے کو جنم دے اگر اس بچے کی قیمت حاملہ ہونے کے وجہ سے کم قیمت کے معنی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ کسی چیز میں رجوع نہیں کرے گا یعنی مشتری کو اب اختیار نہیں رہے گا وہ بچے کی قیمت چاہے اس کے برابر ہو یا اس سے کم ہو وہ بائے سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا لیکن اگر وہ اس سے کم ہو یعنی وہ لڑکے کی قیمت جو پیدا ہوا ہے باندھی سے اگر اس کی قیمت کم ہو تو وہ حاملہ ہونے کے نتیجے میں جو قیمت کم ہوئی تھی وہ اتنی مقدار میں وہ بائے سے واپس لے لے گا بیچنے والے سے اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حاملہ ہونے کی وجہ سے قیمت میں ہونے والی کمی جتنی رقم واپس لے گا یعنی اگر بچہ مردہ بیدہ ہو تو حاملہ ہونے کی وجہ سے قیمت میں ہونے والی کمی واپس لے گا بائے سے میں نے امام زیسے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو ایک باندھی خریدتا ہے پھر اسے نافرمان یا مجنون پاتا ہے نقص ہے یہ بھی یا وہ کنیز بستر پر پیشاپ کرتی ہے اگر وہ باندھی بستر پر پیشاپ کرنے والی ہو تو چونکہ یہ بھی عیوب میں شمار ہوتے ہیں یہ مسئلہ میں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ عیب ہے یعنی بھگوڑاپن باندھی کا فرار ہو جانا کسی طرح اس کا مجنون ہونا پاگل ہونا دماغی اعتبار سے کسی مرض میں مبتلا ہونا یہ بھی بیماری ہے عیب ہے یہ اسی طرح بستر پر پیشاپ کا نیے بھی عیب ہے لہذا وہ اس کنیز کو واپس کر دے گا یعنی مشتری کو خریدنے والے کو واپس کرنے کا اختیار ہے میں نے پوچھا اگر وہ اسے آگے فروخت کرنے کے لئے پیش کر دیتا ہے یعنی بائے کو واپس لوٹانے کے بجائے اب یہ خود اس کو کسی دوسرے کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ رضا مندی شمار نہیں ہوگی امام زید فرماتے ہیں اگر وہ اس کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے یعنی اگر وہ باندی کو خریدنے کے بعد ان نقائص اور ان خامیوں کے باوجود اگر وہ اس سے صحبت کر لے تو گویا وہ اس سے راضی ہو گیا یعنی اس عیب کے باوجود اس نے اس مبع کو اس باندی کو قبول کر لیا یا وہ اپنی زبان کے ذریعے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں یعنی قولی ہو رضا مندی یا فعلی یہ دونوں بھی معتبر ہے امام زید فرماتے ہیں اگر وہ شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لے لیتا ہے تو یہ رضا مندی شمار نہیں ہوگی یعنی عیب کو قبول کرنے کے مترادف نہیں ہوگا میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو ایک کپڑا خریدتا ہے پھر اسے کٹ کر ایک قمیز بناتا ہے اور اسے سی لیتا ہے پھر وہ اس کپڑے میں کوئی عیب پیتا ہے کپڑا خریدنے کے بعد کوئی عیب نظر نہیں آیا لیکن کپڑے کی کٹنگ کر کے اس کو جب لباس کی شکل دے دیا قمیز کرتا پائیزمہ بنایا اس کے بعد اس کو اگر عیب معلوم ہو جائے عیب نظر آ جائے تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اگر اس نے عیب کے علم کے باوجود ایسا کیا تھا تو یہ اس کی رضا مندی شمار ہوگی یعنی خریدنے کے وقت ہی اس کو اندازہ تھا یا اس نے عیب پر نظر ڈالی تھی اور دیکھ لیا تھا عیب دکھائی دینے کے باوجود اس کا کٹنگ کرنا اور کپڑے کو لباس کی شکل دینا یہ اس کے رضا مندی کی علامت ہے کہ اس نے عیب کے باوجود اس کپڑے کو اس مبیع کو قبول کر لیا ہے اب اس کو واپس کرنے کا اخیار نہیں ہے لیکن اگر اس نے ایسا لاعلمی کے اندر ایسا کیا تھا اس کو عیب کا پتا نہیں چلا اور اس نے کٹنگ کر دی کپڑے کے اور اس کو سی دیا اور بعد میں چلا تو وہ عیب کے حوالے سے ہونے والی کمی وصول کرے گا یعنی اگر اس کو عیب کا علم نہ ہو اور وہ کپڑا وہ کٹنگ کر کے اس کی قمیز اس کا گرتہ یا پائیجامہ بنا دے اس کے بعد اس کو معلم ہو کہ کپڑے میں نقص ہے یا خامی ہے یا عیب ہے تو اب اس کو اختیار ہے وہ بیچنے والے سے نقص کے برابر وہ اس کی قیمت اس میں سے واپس لے لے میں نے امام ایسے ایسے شخص کے بارے پوچھا جو کوئی سامان خرید کر پھر اسے بیجی دیتا ہے پھر اس کے بعد اسے عیب کا پتہ چلتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ عیب کی وجہ سے ہونے والی کمی واپس لے لے گا مثال کے طور پر ایک شخص سے وہ ایک ہزار روپے میں ایک چیز خریدا تھا اور ابھی عیب اس کو معلوم نہیں ہوا عیب معلوم ہونے سے پہلے وہ کسی دوسرے کو بیچ دیا تو عیب کی وجہ سے چیز وہ ہزار روپے والی اگر نو سو میں آتی ہے تو اب یہ شخص بیچنے والے سے سو روپے واپس لے گا عیب کی وجہ سے ہونے والی کمی واپس لے لے گا کیونکہ فروخت کرنے والے نے اس کے ساتھ شرط کو پورا نہیں کیا فروخت کرنے کی شرط یہ ہے کہ مبع صحیح و سالم ہو اس میں کسی قسم کا کوئی عیب کوئی نقص کوئی خامی نہ ہو باب و بیعید ثمار پھلوں کی خریدو فروخت کا بیان درخت پر جو پھل موجود ہوتے ہیں ان کو بیچنے کے بارے میں شریعت میں کیا حکام ہیں حدیث نمبر چار سو چالیس حدہ سنی زید بن عریجین نبیہ جدیہ عریجین رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المحاقلت والمزابنت و عن بیع شجری حتی یعقدہ و عن بیع ثمری حتی یزہوہ یعنی یسفرہ او یحمرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ یہ دو یہ بیعہ کے نام ہیں محاقلہ اور مزابنہ اور درختوں کے تیار ہونے سے پہلے اسے فروخت کرنے سے پھلوں کے پکنے یعنی زرد یا سرخ پیلے یا لال ہونے سے پہلے اسے فروخت کرنے سے آپ نے منع فرمایا حدیث نمبر چار سو اکٹاریس قال الامام زید بن علیہ رضی اللہ عنہ بیع المزابنت بیع تمری بالتمری والمحاقلت بیع الزرعی بالحنتت والعظہار الاسفرار والعحمرار سالتو زید بن علیہ رضی اللہ عنہ عنہ رضی اللہ امام زید فرماتے ہیں مزابنہ بیع مزابنہ کیا ہے بیع مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کے بدلے میں کھجور کی دوسری قسم کو فروخت کیا جائے اس سے منع کیا گیا اور محاقلہ یہ ہے کہ گندم یعنی جہوں کے بدلے میں کھیت کو فروخت کر جائے لفظ اظہار کا مطلب پھل کا زرد یا سرخ ہونا ہے میں لفظ زہا یزہو کے معنی پھل پکنے تک بیچنے سے منع کیا گیا یعنی پھل جب اچھی طرح پک جائے اور اس کو درخ سے کٹ لیا جائے تب اس کو بیچا جائے میں نے امام زیسے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو کوئی ایسا پھل خریدتا ہے جو ابھی کٹنے کے قابل نہیں ہے یعنی پکنے سے پہلے اگر کوئی خرید لے تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے پھل پکنے سے پہلے خریدے جا سکتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا اگر وہ پھل کٹنے کے قابل ہونے سے پہلے خرید لیتا ہے اس شرط پر کہ وہ اس وقت تک درخت پر رہنے دے گا جب تک کہ وہ کٹنے کے قابل نہیں ہو جاتا تو انہوں نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے اور نہیں جائز ہے یعنی کوئی شخص پھل خرید لے اور یہ شرط لگائے کہ یہ پھل پکنے تک درخت پر ہی رہیں گے تو یہ درست نہیں ہے آپ نے فرمایا یہ ندرست ہے اور نہیں جائز ہے حدیث نمبر چار سو بیالیس حدث انی زید ابن علی جن انجدیہ ان علی جن رضی اللہ عنہم قال حضرت علی رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص کسی باغ کو فروخت کرے بیچے جس میں پھل موجود ہو تو وہ پھل فروخت کرنے والی کی ملکیت شمار ہوں گے یعنی اگر باغ بیچ دے تو باغ کی طبعیت میں اس کے زمن میں پھل نہیں آئیں گے بلکہ ان پھلوں کا مالک باغ بان باغ بیچنے والا ہی ہوگا البتہ خریدار اگر اس کی شرط لگائے باغ خریدتے وقت یہ شرط لگائے کہ میں یہ باغ اس کے پھلوں کے ساتھ خرید رہا ہوں پھر اس وقت مشتری یعنی خریدنے والا ہی باغ اور باغ کے پھلوں کا مالک ہوگا اسی طرح جو کوئی شخص کوئی ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال موجود ہو تو وہ مال فروخت کرنے والی کی ملکیت شمار ہوگا یعنی ایک غلام کے پاس مال ہے اور اس کو ایک شخص خرید لے تو غلام کا مال اب خریدنے والے کا مال نہیں ہوگا بلکہ وہ بیچنے والی کی ملکیت ہی سمجھا جائے گا البتہ اگر خریدنے والا شرط لگا ہے غلام کو خریدتے وقت یہ کہے کہ میں نے غلام کو اسی شرط پر خرید آکے اس کی ملکیت میں جو کچھ مال ہے وہ میرا ہوگا پھر ایسی صورت میں اگر وہ شخص غلام کو بیچ دے تو اس کو غلام کے ساتھ اس کی ملکیت یعنی اس کا مال بھی مشتری کے حوالے کرنے ہوگا اور جس شخص کسی کھیت کو خریدے جس میں فصل موجود ہوتا وہ فصل فروخت کرنے والے کی ہوگی یعنی اگر کوئی شخص کوئی کھیت خریدے تو کھیت میں جو موجود فصل ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوگا صرف کھیت کا مالک ہوگا کھیت کی فصل کا مالک کھیت بیچنے والا ہوگا البتہ اگر خریدنے والا خریدتے وقت ہی شرط لگا ہے کہ میں یہ کھیت اس کی فصل کے ساتھ خرید رہا ہوں تو پھر ایسی صورت میں مشتری ہی کھیت اور اس کی فصل کا مالک ہوگا حدیث نمبر چار سو تریالی سالتو زید بن علی جن رضی اللہ عنہمان بیع لعنب لمن یعصروه خمرا قال رضی اللہ عنہ اکرہ ذالکا وسألتو زید بن علی جن رضی اللہ عنہمان رجل اشترہ ثمرت بستان وستسن البائی وعال المشتری ثمرت نخلت غیر معروفت قال رضی اللہ عنہ لا یجوز هذا البیع وقال زید بن علی جن رضی اللہ عنہمان اخبرانی ابی عن جدی عن علی جن رضی اللہ عنہمان رجلین اختصما إليه فقال احدهما بیعتو هذا قواصر وستسنیتو خمسا قواصر لم اعلم لم اعلم هن ولی الخیار فقال رضی اللہ عنہم بینکما فاسد میں نے امام زید رضی اللہ عنہم سے ایسے انگور کو بیچنے کے بارے میں پوچھا جسے نچوڑ کر شراب بنائی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا میں اسے ناپسند کرتا ہوں یعنی میں اسے مکروح قرار دیتا ہوں جو انگور اسی لئے بیچی جا رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے شراب بنایا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کانگور بیچنا مکروح ہے یعنی چونکہ یہ بھی ایک حرام کام میں مدد کرنے کی طرح ہے حرام کام کرنا بھی حرام ہے اور اس میں مدد کرنا بھی اس میں معاونت تعاون کرنا یہ بھی حرام ہے ابو خالد واسیتی کہتے ہیں میں نے امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو کسی باغ کا پھل خرید لیتا ہے اور بیچنے والا خریدار کے سامنے کسی غیر متعین درخت کے پھل کا سودا کر لیتا ہے ایک درخت کے پھل کا سودا کرتا ہے لیکن وہ کونسا درخت ہے وہ یہ تیہ نہیں کرتا تو کیا اس طرح کا معاملہ کرنا درست ہے تو امام زید نے فرمایا یہ سودا جائز نہیں ہے کیونکہ پھر جب درخت کے وہ پھل حوالے کرے گا تو وہاں پر جھگڑا ہو سکتا ہے جس درخت پر پھل کم ہوں گے بائے چاہے گا بیچنے والا کہ وہ پھل مشتری کے حوالے کرے اور مشتری یہ چاہے گا کہ جس درخت کے اوپر پھل زیادہ ہیں وہ اس درخت کو حاصل کرے اور بائے اس کو وہ درخت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور یہاں ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوگا اور جہاں کہیں خرید و فروخت کے معاملے میں سودے بازی میں مناظعہ ہو تناظعہ ہو سکتا ہو جھگڑے کا امکان ہو ایسی صورتوں کو شریعت نے درست خرار نہیں دیا امام زید فرماتے ہیں میرے والد نے میرے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بیان نقل کیا کہ دو آدمی آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ قواسر فروخت کیا ہے یعنی وہ کچھ ایک چیز تھی جس کو فروخت کیا ہے اور میں نے ان میں سے پانچ قواسر کو مستثنہ کر لیا ہے ایک مقدمہ حضرت علی کی بارگاہ میں پیشوا دو شخص حاضر ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اس باغ کی چند چیزیں اس شخص کو بیچی ہیں لیکن پوری چیزیں میں نے نہیں بیچی اس میں سے میں نے پانچ کو الگ کیا ہے مستثنہ کیا ہے تو جن کو میں نے متعین نہیں کیا اور میں نے اختیار بھی اپنے پاس ہی رکھا ہے یعنی وہ پانچ چیزیں جو میں روک کر رکھوں گا مثال کے طور پر پانچ درخ سمجھے ایک باغ کے تمام درخ بیچ دیا ایک شخص دوسرے شخص کو اور پھر حضرت علی کی بارگاہ میں مقدمہ پیشوا اس وقت کہنے لگا کہ میں نے اس میں سے پانچ درخ نہیں بیچے اور وہ کون سے ہے پانچ درخ وہ متعین بھی نہیں ہے میرے پاس میں نے اس کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم دونوں کے درمیان سودہ فاسد ہو گیا اس طرح کی بیعہ نہیں ہو سکتی جس میں جھول ہو مجھول کی بیعہ درست نہیں ہے مبیع کے لیے جو شرائط ہیں کہ وہ مبیع مقدور تسلیم ہو مجھول نہ ہو حوالے کی جا سکتی ہو اور اس کی وجہ سے کوئی بائے اور مشتری کے درمیان خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کوئی جھگڑا بھی نہ ہو یہ سب تمام شرائط ہیں بیعہ کے درست ہونے کے لیے باب و بیعی الغرر دھوکے کے سودے کا بیان حدیث نمبر چار سو چوالیس حدثنی زید بن علی نبی نبی نجدی نبی نبی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعی الغرر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کے سودے سے منع فرمایا حدیث نمبر چار سو پہنٹالیس وقال زید بن علی نبی 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 رضی اللہ عنہ بیع ما فی بطن الامت غرر و بیع ما فی بطل انعام غرر و بیع ما تحمل انعام غرر و بیع ما تحمل النخل هادا العام غرر و بیع ضربت قانس غائس غرر و بیع ما تخرج شباکت السجاد غرر امام زید فرماتے ہیں باندی کے پیٹ میں موجود بچے کو فروخت کرنا دھوکا ہے کوئی باندی حاملہ ہو اور کوئی بیچنے والا شخص یہ کہے کہ اس باندی کے حمل کو میں بیچ دیا تو یہ چونکہ حمل ہو بھی سکتا ہے نیبی ہو سکتا ہے اور پیدا ہونے والا بچہ یا بچی جو بھی ہے وہ زندہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں مردہ بھی اس میں ایک قسم کا دھوکہ ہے اسی لیے اس طرح کی بے حمل کو بیچنا جائز نہیں ہے جانوروں کے پیٹ میں موجود بچوں کو فروخت کرنا یہ بھی دھوکہ ہے جانور کو جو حمل ہوگا یعنی جو بھی اس کے ہاں پیدا ہوگا میں اسے فروخت کرتا ہوں یہ کہہ تو یہ بھی دھوکے کی بے ہے یہ بھی درست نہیں ہے اسی طرح اس سال خجور کے درخت پر جو پھل لگے گا اسے فروخت کرنا دھوکہ ہے یعنی کوئی باغبان یہ کہے کہ اس سال باغ میں ہمارے جو بھی پھل لگیں گے درختوں کو وہ تمام پھل بیچتا ہوں تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی دھوکہ ہے ممکن ہے کہ پھل لگیں یا پھل نہ لگیں دونوں صورتوں کا امکان ہے دھوکہ ہو سکتا ہے اسی لیے اس طرح کہہ کر بیچنا بھی جائز نہیں ہے غوتہ خور جو نکال کر لائے گا اس کا سعودہ کرنا بھی دھوکہ ہے یعنی کوئی سمندر میں کوئی دریا میں یا طالب میں کوئی ڈپکی لگائے اور یہ کہے ڈپکی لگانے سے پہلے کہ میں مچھلی کا شکار کر کے مچھلی پکڑ کے لاؤں گا اور اس کو بیچ دوں گا تو یہ بھی سعودہ دھوکہ کا ہے اسی طرح سیاد کے جال میں سے جو چیز نکلے گی یعنی ایک شخص شکار کے لیے جال پھیلا دے جال لگا دے اور کہے کہ اس جال میں سے جو چیز بھی نکلے گی یعنی جو چیز بھی شکار ہوگی میں اس کو بیچوں گا تو یہ بھی درست نہیں ہے امام عزید فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسی مچھلی خریدتا ہے جو وہاں سے نکال لی جاتی ہے جہاں سے شکار کے بغیر نکلاتی ہے یعنی طالب میں سے تو سعودہ درست ہوگا مبی کے لیے ایک شرک یہ ہے کہ وہ مقدورت تسلیم ہو یعنی جس کو بیچنے والا خریدنے والے کے حوالے کر سکتا ہو خریدنے والے کے حوالے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسی لیے اگر کوئی ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ میں تمہیں یہ پرندہ بیچتا ہوں تو یہ بیہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ اس پرندے کو خریدنے والے کے حوالے نہیں کر سکتا اسی طرح سمندر میں تہرنے والی مچھلی کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ مچھلی میں تمہیں بیچتا ہوں تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ وہ مچھلی کو مشتری کے حوالے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا البتہ اگر وہ مچھلی کا شکار کر لے اور اپنے گھر میں حوض یا کوئی چھوٹا سا تالاب کی شکل کا یا کوئی کنٹا وغیرہ بنا کر اس میں رکھے جہاں سے وہ آسانی سے مچھلی کو شکار کر کے مچھلی کا شکار کر کے اس کو پکڑ کے مشتری کے حوالے کر سکتا ہے تو تب سودہ درست ہوگا اور اگر وہ صرف شکار کے ذریعے نکالی جا سکتی ہے تو یہ بھی دھوکہ شمار ہوگا شکار کے ذریعے ہی اگر مچھلی کا شکار کر کے ہی وہ مشتری کے حوالے کر سکتا ہے تو جب تک وہ شکار نہ کرے اور مچھلی کو اپنے قبضے میں نہ لے اس مچھلی کو وہ بیچ نہیں سکتا بابو بیعطعامی اناچ کو فروغ کرنے کا بیان حدیث نمبر چار سو چھیالیس حد سنی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب کوئی ایسی چیز خریدو جس سے ناپا جاتا ہو یا تولا جاتا ہو تو تم اس سے پہلے اپنے خبضے میں لے لو تو پھر خبضے میں لینے کے بعد پھر تم اس کو اس وقت تک نہ بیچو جب تک کہ تم خود اسے ناپ نہ لو یا اس کا وزن نہ کر لو یعنی کوئی ناپی جانے والی چیز ہے یا تولی جانے والی چیز ہے اس کو اگر خرید لے کوئی شخص اور اس کو اپنے خبضے میں لے لے تو پھر خبضے میں لینے کے باوجود بھی اس کو حکم یہ ہے کہ اس کو پھر جب تک دوبارہ ناپ نہ لے تول نہ لے اس وقت تک نہ بیچے حدیث نمبر چار سو سنیتالیس حد سنی زید بن علی جن نبی جدیہ ان علی جن رضی اللہ عنہ قال حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجازفے کے طرز کے سودے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اندازے سے جو چیز بیچی جاتی ہے اس کا سودا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ ناپ کا تعین نہ کیا جائے جیسے بازار میں بھی آج کل کچھ کٹے بنا کر رکھے جاتے ہیں جیسے کتمر کے پدینے کے کچھ چیزیں الگ کپے بنا کر رکھتے ہیں بیچنے والے وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں کپے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں اچھے خراب ہو سکتے ہیں اس کو جب وہ متعین مغدار اس کی بنا کر وہ بیچتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح بیچنا جائز ہے حدیث نمبر چار سو اٹھالیس وقال زید بن علی جن رضی اللہ عنہ اذا اشتریت شيئا مما یعد عددا مثل الجوزة والبيض وقبزتہ على عدد فلا تبعوها حتى تعدہ قال رضی اللہ عنہ این اشتریت ارضا مزارعة فبعتها قبل ان تزرعها فذلك جائز سألت زید بن علی جن رضی اللہ عنہ عن رجل اشترى طعاما على انہو عشرت اسواع فوجده احد عشر ساع قال ليس له منہ الا عشرت اسواع قلت فان وجدها تسعتا قال يكون له ذلك تسعت اعشار ثمون انشاء آخذ وانشاء رد لانہو لم يوفیه شرطه سألت زید بن علی جن رضی اللہ عنہ عن رجل اشترى من رجل خطيعا من غنم wegen على انہو عشر نشاتا بِعشارت دنانيرة فوجدها احدا وعشرين قال رضی اللہ عنہ البيع فاسد قلت فان وجدها تسعت عشرة قال رضی اللہ عنہ البيع فاسد قلت فان كانة سماء لكل شات ثمنان قال رضی اللہ عنہ ان وجدها زائدتا فالبيع فاسد وان كانت ناقصة اخذہا ان احب كلا شات بما سماء امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم کوئی ایسی چیز خریدو جن کی گنتی کی جاتی ہو یعنی جو گن کر بیچی جاتی ہو جیسے موز ہیں دگر چیزیں ہیں انڈے ہیں جیسے بادام یا انڈا بادام تو اس زمانے میں تول کر بیچی جانے والی چیز ہے انڈا ہے موز ہے اور تم گنتی کے حساب سے اسے قبضے میں لے لو مثال کے طور پر جو چیز گن کر بیچے جانے والی ہے عدد کے اعتبار سے جب تم اس چیز کو خریدو اور اس کو اپنے قبضے میں لے لو تو تم اس کو جب تک دوبارہ گن نہ لو اس وقت تم اس کو بیچ نہیں سکتے امام زید فرماتے ہیں اگر تم کسی زمین کو خریدتے ہو جہاں زراعت ہوتی ہو کھیتی باری کی اگر زمین خریدو پھر وہاں زراعت کرنے سے پہلے فروخت کر دیتے ہو تو یہ جائز ہے یہ اختیار ہے مشتری کو خریدنے والے کو کہ کھیتی باری کی زمین وہ خریدے تو اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زراعت کرے وہاں پر حل چلائے اور فصل بھوئے یہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے وہ اس کو خریدنے کے بعد اگر بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے میں نے امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو کوئی اناد خریدتا ہے اس شرط پر کہ اس میں دس سا ہوں گے مثال کے طور پر چاول خریدا اس شرط پر کہ وہ سو کلو ہوں گے لیکن پھر وہ اسے گیارہ سا پاتا ہے دس سا کی شرط پر خریدا تھا اس کو سمجھنے کے لئے سمجھئے دس کلو ہے اس شرط پر خریدا تھا لیکن خریدنے کے بعد جب وہ دیکھا اس کو طول کر تو وہ گیارہ کلو نکلے تو امام زید نے فرمایا اسے صرف دس سا ملیں گے یعنی مشتری خریدنے والے کو چاہیے کہ وہ ایک کلو چاول بائے کے حوالے کر دے واپس کر دے پھر میں نے پوچھا لیکن اگر وہ نو سا پاتا ہے مثال کے طور پر دس کلو چاول خریدے لیکن وہ جب طول کر دیکھے تو دس کے بجائے نو کلو پائے تو آپ کیا کرنا چاہیے ایک کلو اگر کم ہو زیادہ ہو تو واپس کر دے اور اگر کم ہو تو اس کو یہ حق حاصل ہوگا خریدنے والے کو کہ وہ قیمت کے دس حصوں میں سے نو حصے ادا کرے یعنی اگر دس کلو چاول خریدا تھا اس شرط پر کہ وہ دس کلو ہیں لیکن چاول اگر نو نکلے نو کلو نکلے تو مشتری کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ صرف نو کلو کے پیسے حوالے کرے بائے اگر دس کلو کے دے دیا ہے تو ایک کلو کے پیسے واپس لے لے اگر وہ چاہے تو رکھ لے اور اگر چاہے تو واپس کر دے یعنی سودے کو معاملے کو ختم کر دے کیونکہ دوسرے فریق نے اس کی شرط کو پورا نہیں کیا اس کی شرط کیا تھی مکمل دس کلو ہونا چاہیے مکمل دس کلو نہیں ہے شرط کے مطابق نہیں ہے اس لئے مشتری کو معاملے کو ختم کرنے کا اختیار دیا گیا میں نے امام زیس سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو کسی دوسرے شخص سے بکریوں کا ایک ریور خریدتا ہے کہ اس میں بیس بکریوں ہوں گی اور دس دینار کے عوض میں خریدتا ہے یعنی ایک شخص بکریوں کا ایک ریور ایک مندہ خریدے اس شرط پر کہ وہ بیس بکریوں ہونا چاہیے اور ان کی قیمت میں دس دینار دس سونے کے سکھے دوں گا اس شرط کے ساتھ معاملہ تیہ ہو گیا لیکن جب وہ بکریوں کا ریور جب دیکھتا ہے اور بکریوں کو گنتا ہے تو وہ بیس کے بجائے ایکیس بکریوں پاتا ہے ریور میں تو اب کیا کرنا چاہیے تو امام زید نے فرمایا یہ بے فاسد ہوگی یعنی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا میں نے پوچھا اگر وہ انیس بکریوں پاتا ہے اگر ایک بکری زائد ہے تو بے فاسد ہے معاملہ ختم لیکن اگر بکریوں شرط کے مطابق نہ پائے بیس کے بجائے انیس پائے تو کیا کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا بکریوں چاہے کم ہو یا زیادہ جو عدد بتلایا گیا تھا اس سے کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں بے فاسد ہو جائے گی معاملہ ختم ہو جائے گا میں نے پوچھا اگر وہ ہر بکری کی قیمن مقرر کر دیتا ہے مثال کے طور پر ایک ریور بکریوں کا اس شرط پر خریدے کہ ہر بکری کی قیمت ہے اگر ہر بکری کی قیمت تیہ ہو اور اس صورت میں بکریوں کی تعداد میں کمی زیادتی ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا اگر وہ زائد بکریوں پاتا ہے ایکسٹران بیس کہا تھا بیس کے بجائے ایکس پاتا ہے تو بے فاسد ہو جائے گی اور اگر بکریوں کم پاتا ہے تو اب اس کو اختیار ہے یعنی ہر بکری کی قیمت تیہ کر کے خریدا تھا اس کے بعد جب اگر وہ جتنی بکریوں خریدا تھا مثال کے طور پر بیس بکریوں کہا تھا اگر ایکس پاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ہر بکری کی قیمت تیہ ہے انہیں کی صورت میں اگر بکریوں کی تعداد ایک بھی زیادہ ہو تو معاملہ ختم ہو جائے گا بے فاسد ہوگی البتہ اگر بکریوں کی ہر ایک بکری کی قیمت تیہ کرنے کے باوجود اگر وہ ایک بکری کم پائے بیس کے بجائے انیس پائے تو اب اس کو اختیار جا جائے گا بکریوں خریدنے والے کو اختیار رہے گا چاہے تو وہ تیہ شدہ قیمت کے بدلے میں ہر ایک بکری کو لے لے چاہے تو معاملے کو فسخ کر دے یہ اناج کے ساتھ مختلف قسم کے بے کا بیان تھا کہ کونسی صورت اس میں درست ہے اور کونسی صورت درست نہیں ہے بہرحال مبع کا مقدور تسلیم ہونا یعنی مشتری کے خریدنے والے کے کسٹمر اور گاہ کے حوالے کرنے کے قابل ہونا اس پر قادر ہونا بیچنے والا اور کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا یہ سب بے کے شرائط میں سے ہے انشاءاللہ اگلی نشیس میں بابو بیع روتبی بیتمری تر کھجور کو سوکھے کھجور کے بدلے بیچنے کے بیان سے اگلی نشیس کا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ حکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال عزت اور عبرو کی حفاظت فرمائے اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفاء کلی صحیحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خاص طور پر ہماری اس ریکارڈنگ کے ڈیریکٹر مولانا سید عبدالواز حسینی صاحب کو بھی صحیحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اور ان کے تمام اہل خانہ اور ان کے تمام منتصبین اور ان سے تعلق رکھنے والے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے صلی اللہ تعالی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین